اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ہم سلی علی محمد عبدکا ورسولکا و سلی علی مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ ہم سلی علی محمد کما تحب و ترزا لہو اگر آج ہم تصویح خانے بیٹھے ہیں تو اس کے پچھے کوئی تاریخ ہے کوئی وجہ ہے جو تصویح اور تصویح خانے سے دور ہیں اس کی بھی کوئی وجہ ہے یہ آپ کا ایک ہے یہ حقیقتیں ہیں اگر آج ہم تصویح خانے آج بیٹھے ہیں تو اس کے پچھے کوئی حقیقت ہے کوئی وجہ ہے اور اگر آج ہم تصویح خانے سے کوئی دور ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہے کیونکہ بڑوں کی نیکیوں سے رزق، دولت، عزت، صحت نسلوں میں ملتی ہیں تو اس طرح بڑوں کی نیکیوں سے نسلوں میں نیکیاں بھی ملتی ہیں یہ بھی حقیقت ہے نسلوں میں نیکیاں بھی ملتی ہیں پھر موسم جیسے بدلتا ہے اور انسان کا لباس پہ انسان کی خوراک اور انسان کا اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے ایسے ہی انسان کو بڑوں کی نیکیاں اور بڑوں کی دعائیں ایسے ماحول جیسا بھی ہو جس طرح کا بھی ہو انسان خود بخود ایسے بدلتا چلا جاتا ہے اپنی راہیں کیسی کہ خیر کی راہوں کی طرف چلتا ہے اور شر کی راہوں سے اپنی راہیں راہیں خود ہٹاتا چلا جاتا ہے اور وہ خود ہٹتی چلی جاتی ہے آج ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے کچھ صدقہ کیا تھا یا کچھ دعا کی تھی یا کچھ خیرات کی تھی یا کچھ تصویح کی تھی یا کسی دکھی انسان کی خدمت کر کے دعائیں نہیں تھی ایسے نہیں بیٹھے ہوں یا ہماری والدہ نے یا ان کی والدہ اور والد نے یا ہماری پانچمی نسل پیچھے چوتھی نسل پیچھے چھٹی نسل پیچھے ساتمی نسل پیچھے دسمی نسل کوئی تھا نقش نین منتقل ہوتے ہیں نسلوں میں بندے مرتے نہیں ہیں بندے مرتے نہیں ہیں ان کے روپ ہمیشہ منتقل ہوتے ہیں کہتے ہیں ناک دیکھو کیسا ہے پورا دادے کی طرح آواز کیسی ہے شکل کیسی ہے پلانک کیسی ہے میں نے چھاسٹھٹھ سال کے ایک صاحب ہے بڑا روپ نکار بہت خوبصورت میں نے کہا آپ کس پہ گئے ہیں کہ لگے میں نانے پہ گیا ہوں میرا نانے کی شکل ایسی تھی میرا نانا ایسی تھی آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو پیچھے کوئی چیز ہے صحیح ہمارے پیچھے کوئی ہسٹری ہے میرے بھائی مجبتان لگے میں قبرستان میں بیٹھا تھا چھوٹا سا تھا والد اور والدہ کہتے تھے اپنی دادے دادا کی قبر پہ جاؤ ہمیں اے تمام سے بھیجتے تھے اور میری والدہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتی تھی بیٹا جاؤ گے آدھی بنو کہ تو کل کو ہماری قبرم بھی آؤ گے اور واقعیتاً وہی بات بنی تو وہ کہنے لگے میں بیٹھا تھا تو ایک بڑھا آیا بہت بڑھا اور مجھے ایسے دیکھ کے کہنے لگا یہ فلاں بندہ تیرا کیا لگتا تھا میں نے تیرا پردادے کو دیکھا تھا میں نے تیرے پردادے کو دیکھا تھا شکلیں منتقل ہوتی ہیں صورتیں منتقل ہوتی ہیں مزاج طبیعتیں منتقل ہوتی ہیں کیا نیکیاں بدیاں منتقل نہیں ہوتی کیسی بات کیسے نہ ہوں نیکیاں اور بدیاں مزاج اور طبیعتیں یہ سو فیصد منتقل ہوتی ہے سو فیصد منتقل ہوتی ہے رب کعبہ کی قسم منتقل ہوتی ہے میرا کسی کیلئے خیرخواہی سے سوچا ہوا جذبہ وہ جذبہ جس کے اندر خیرخواہی تھی لِلَّا فِي لَّا مَعَمْلَا تھا کوئی غرص نہیں تھی کوئی تمہ نہیں تھی کوئی لالچ نہیں تھی میں نے اس کی خیرخواہی کر دی اس نے مجھے شکریہ اور تینکیو کہا یا نہیں کہا یہ چیز لکھی گئی میری نسلوں کے لئے اور میرے لئے لکھی گئی ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نہ چاہتے ہوئے صحب جیداد بنتا چلا جا رہا ہوں کہنے لگے جیداد بری طرف ایسے آ رہی ہے کیمتے سکیمتے پراپورٹی جیسے گہرائی کے طرف پانی اور پھر کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد رحمت اللہ لے ہر بندے کو خیرخواہی سے پیسے جو ہوتے تھے کہتے تھے جیداد لے لیں اچھا کوئی بات نہیں میں تجھے کم ہوتے ہیں میں تجھے دے دیتا ہوں تجھے میں راستہ بھی دکھا دیتا ہوں اور بعض اوقات وہ جو دیئے تھے وہ بھی کھا گیا بننا ان کے مزاج میں تھا کہتے تھے زمین پیوں ماں ہوں دیئے زمین ماں باک ہوتی ہے یہ کہیں گھاٹے میں نہیں جاتی تو وہ لے لے اس نے کہا جی میرے پاس تو پیسے تھوڑے ہیں اچھا کتنے کم ہوتے ہیں اس نے کہا اتنے اچھا میں دے دیتا ہوں تھوڑے تھوڑے کر کے اتار دینا یہ لے وہ پیسے لے کے گم ہو گیا نہ اپنے خرچ کیے نہ یہ واپس دیے اور اس سے کہتے رہے کبھی ملے وہ تو نے لی ہے تیری طرف پیسے تھے میں نوکر میں غلام باز بندوں کا مزاج ہے نا ایسے ہاتھ باندے ہونا ہے کہ میں نوکر میں غلام پیسے کھڑے میں کون دے ہمارا سب کچھ اپنا ہے ہی نہیں یہ سب پنچن کھا رہے ہیں یہ درباروں والے بھی پنچن کھا رہے ہیں پر میں آپ بھی پنچن کھا رہے ہیں یہ پنچن جو ہے نا جو پنچن کہتے ہیں دیسی زمانے پنچن ہوتی ہے نا یہ پنچن کھا رہے ہیں تو مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہنے لگا میرا بیٹا جو ہے محکمہ کوکاف میں ملازم ہے کوکاف میں کہا اللہ وہ کوکاف کیا ہوتا ہے پتہ چلا محکمہ آوکاف میں ملازم ہے کوکاف میں ملازم ہے وہ ایک حاجی صاحب ہیں مجھے کہنے لگے آٹومیٹک گولیاں بڑی کھائی ہیں آٹومیٹک انٹیبائٹک کو کہہ رہا تھا آٹومیٹک گولیاں ایک ماہی مجھ سے کہنے لگی بڑا علاج کیا ہمہ پاتہ کا بھی بڑا علاج کیا ہومپیتک کو کہہ رہی تھی ہمہ پاتہ ہمہ پاتہ بہت کھائی ہیں یہ پینشن جو پینشن ہے نا یہ ہم سارے وہی کھا رہے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نسلیں پینشن کھائیں ہماری نسلیں پینشن کھائیں اور ہماری نشلیں پلیں نیکیوں کے دسرخان پہ اور اس کے دسرخان پہ پھر ان کے لئے خود کچھ کرنا ہوگا ان کے لئے دعائیں بھی اکٹھی کرنی ہوگی ان کے لئے رزق بھی ان کے لئے صحت بھی ان کے لئے راہیں بھی دعائیں بھی اور راہیں بھی اکٹھی کرنی ہوگی اور وہ ہمیں خود کچھ کرنا ہوگا رب بڑا طاقتور ہے کسی کی محنت کسی کی کوشش کسی کا صلح رب زینی کرتا ہمیں کچھ کچھا کٹھا کرنا ہوگا پھر ہم توقع رکھیں کہ ہم اولاد اور نسلوں کے لئے چھوڑ کے جا رہے ہیں اس خاندان میں نبوت جو ملی ہے بنو حاشم کے خاندان میں ان کے بڑوں کی صفات تھی رب کا انتخاب تھا اس خاندان کے لئے نبوت کبھی نیکی پہ تقوی پہ سخاوت پہ یا کوئی بڑے ہونے پہ نہیں ملتی یہ رب کا انتخاب ہوتا ہے جس سے کوئی چاہے اس کا انتخاب کرتا یہ بنو حاشم کے خاندان میں نبوت ملی ہے یہ بڑوں کی ان کے جو خاندان کے بڑے تھے ان میں صفات در صفات تھی صفات در صفات تھی آج ہم اگر بیٹھے ہیں کسی خیر کی جگہ پہ کسی خیر کی جگہ پہ بیٹھے ہیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ پینشن کھا رہے ہیں اس نے باپ کے گلے میں رسی ڈالی اور رسی ڈال کے گھسیٹا اور جگہ ایک گیا نا ایک جگہ گیا کہ لنے کے بیٹھا اس سے آگے نا گھسیٹنا میں نے اپنے باپ کو یہاں تک گھسیٹا تھا آگے اگر گھسیٹا تو تیری نسلوں میں پھر منتقل ہو جائی بیٹھا اس سے آگے نا گھسیٹنا کہ تیرے دادا کو تیرے دادا کو میں نے یہاں تک گھسیٹا تھا اگر تُو نے مجھے اس سے آگے گھسیٹا تو پھر تیری نسلوں میں کچھ چیز چلی جائی گے منتقل ہو جائی گے پنشن کھا رہے ہیں ہم بھی درباروں والے تو بڑی پنشن کھا رہے ہیں نا جو جتنا بڑا کام کرے گا اس کی نسلیں اتنی بڑی پنشن کھائیں گے درباروں والے آستانوں والے گدی نشین سجادہ نشین تو بڑی پنشن کھا رہے ہیں بن کمائے بن ہاتھ ہلائے رب انہیں ہر نعمت دے رہا دے رہا نا بڑی پنشن کھا رہے ہیں پر ہم بھی پنشن کھا رہے ہیں اگر کبھی کوئی صدقہ دے دیں اور کبھی کوئی خیرات دے دیں اور کبھی کوئی نیکی کا کام کر دیں اور کبھی کوئی ہمارے خیر کے طرف قدم اٹھیں تو سب سے پہلے جو نظر جائے وہ اس پر جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے تیری رحمت سے ہوا اور تیرے فضل سے ہوا اور تیرے کرم سے ہوا اور دوسری نظر پھوراً اس پر جائے میرے بڑے کی کوئی نیکی تھی کوئی اس کی دعا تھی کوئی اس کا صدقہ تھا کوئی قبولیت کی گھڑی اور ماننا تھا اماں فرماتی ہیں رحمت اللہ میری اماں مجھے میں نے خود سنا کئی بار سنا پہلے ہوتے تھے شبینیں خاص طور پر سردیوں میں زیادہ ہوتے تھے تین تین راتوں کے شبینیں دس تس پارے روز بڑھے جاتے تھے یا ایک ہی رات میں پورا قرآن حفاظِ قرآن پڑھتے تھے اب تو شبینوں کا دوری ختم ہو گیا حافظوں کی بڑی خدمت کی جاتی تھی اور اس کا احتمام کیا جاتا تھا اکثر مساجد میں اور بعض اوقات گھروں میں بھی اس کا احتمام ہوتا تھا سردیوں کی راتیوں میں خاموش راتیں اور دور دور تک سپیکر کی آواز جاتی تھی مجھے اماں نے کئی بار فرمایا کہ بیٹا تو پیٹ میں تھا تو میں کمبلیں لپیٹ کے باہر بیٹھ کے اور میں قرآن سنتی تھی اور روتی تھی اور دل میں دعا کرتی تھی اللہ بیٹی ہے یا بیٹا جو بھی ہے اس کی آواز بھی ایسے جائے اور اس سے لوگوں کو قرآن سنائے انہوں نے لفظ فرمایا تھا کہ قرآن سنائے یہ بھی ایسی قرآن سنائے ہم تو پینشن کھا رہے ہیں اگر میں آج بیٹھا ہوں تصفیخانے کے میمبر پہ تو میرا کیا کمال ہے میں تو دس منٹ کیا پانچ منٹ ہی بول سکتا مجمع کے سامنے بولنا اور الفاظ سے الفاظ مضمون سے مضمون کڑیوں سے کڑیاں جڑی ہوئی ہوں اور ایک مضمون کو دو دھائی گھنٹے تین گھنٹے پانچ گھنٹے بیان کرنا آدمی کی اپنی ذاتی بس کا کام ہے ہی نہیں اور جس کو پتہ ہے کہ مجھے لائیو کیمرے دیکھ رہے ہیں اور میں کیمرے مجھے بہت زیادہ ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں اور پوری دنیا مجھے بیٹھی دیکھ رہی ہے اس کا بڑا اثر پڑتا ہے دین پہ اچھے خواہ سے بولنا ختم کر دیتے ہیں انسان نہیں بول سکتا جیسے لفظ کہتے ہیں کہ کنفیوز ہو جاتا ہے وہ پینشن ہے جو حکیم تارک کے ساتھ ہے جس پینشن کے ساتھ میں چل رہا ہوں میرے پردادہ کی پردادہ کے پردادہ کی اٹھارہ سو بیاسی تیریاسی کا ریکارڈ تو میرے پاس ہے اور اس کے پیچھے اٹھارہ سو باسٹھ اور اٹھارہ سو باسٹھ کے پیچھے اٹھارہ سو چھبیس تک کا ریکارڈ میرے پاس ہے نہیں بھول گیا میں سترہ سو سترہ سو بیاسی کا ریکارڈ تو میرے پاس ہے بڑوں کا سترہ سو بیاسی یہ انہی کیا کمال ہے ان کی قدم خیر کی طرف اٹھے ان کی قدم اللہ کے ولیوں کی خدمت کے لیے اٹھے ان کے گھر میزبانی بنے بڑی بڑی ہستیوں کے وہ دعائیں دے کر گئے وہ سجدے کر کے گئے وہ پتنی مناجات کر کے گئے کہاں کا بھولا بھٹکا بندہ رب نے اٹھا کے تصویخانے میں بٹھا دیا اور اللہ مجھ سے کہنے لگا چل بول اور ہم تجھے بلوائیں گے اللہو یجتبی علیہی مئی شاہ میرا رب جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے جس کا چاہتا ہے انتخاب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کا انتخاب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ پینہ ہے وہ کالا ہے وہ حبشی ہے وہ بھدے ہونٹوں والا ہے وہ گھنگریالے بالوں والا ہے وہ جاہل ہے اسے اردو بولنی نہیں آتی عربی انگلیش اور بڑی بڑی زبانیں تو تور کی بات ہے پر وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تجھ سے کام لینا ہے اس کام لینے کے پیچھے کوئی طاقتیں ہیں کوئی دعائیں ہیں جو تاقب کر رہی ہیں جسے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کوئی خیرے ہیں جو تاقب کر رہی ہیں کوئی نعمتیں ہیں جو تاقب کر رہی ہیں ہمارے ایک ساتھی یہاں تندور پر روٹیاں لگاتا تھا مجھے کہنے لگا میرے والد سامنے دھائی سال میرے لئے دعا مانگی شاید دھائی سال سے زیادہ کہا پھر میں نے ان کے بڑے والد سے پوچھا کہنے لگا کوئی رات ایسی نہیں گدری کہ میں نے اس بیٹے کے لئے دعا نہ مانگی کہ اللہ اس زندگی سے اس کو نکال دے جو زندگی میں یہ کھو گیا ہے اس زندگی سے اس کو نکال اگر حاج ہم نے اپنی تسبیح خانے میں آنے کے لئے اپنے قرائے کے کوئی پیسے خرچ کیے ہیں یا اپنے گاڑی کا بائیک کا پیٹرول خرچ کی ہے کسی پیسوں اس میں پیسے لگے ہیں یہ رقم زائد ہو نہیں گئی اس لئے تو فرمایا کہ حاج کا حاج کا خرچہ وہ واحد خرچہ ہے جو اللہ مرنے سے پہلے لوٹاتا ہے ایک وہ خرچہ جو بندہ اہل و یال اور ماں باپ پہ خرچ کرے بیوی پہ خرچ کرے بچوں پہ اور ماں باپ پہ وہ خرچہ اللہ پاک پہلے دنیا میں لوٹاتا ہے اور حاج کا خرچہ اللہ دنیا میں لوٹاتا ہے اس کے مرنے سے پہلے دیتا ہے یہ شکل میں دے وہ اپنے رازوں کو خود جانے یہ شکل میں دے ایک شخص آیا میری آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اپنی دور جہالت کی پچھلی باتیں سنانے لگا آقا کے ہاتھ پہ ایمان لائیا اور ایمان لائنے کے بعد دور جہالت کی پچھلی باتیں سنانے لگا اور ایک بات یہ سنائی کہ میں نے اب تک تین سو ساٹھ بچیوں کو بچایا ایسی جن کو ان کے باپ زندہ دفن کرنے جا رہے تھے کرنے والے تھے کرنا چاہتے تھے ان کو میں نے بچایا ہر بچی کے عوض تین گابن اونٹیاں اونٹنیاں اور ایک اونٹ دیا ہر بچی کے عوض تین گابن اونٹنیاں اور ایک اونٹ دیا میں مالدار تھا مجھے انسانیت کا فکر تھا مجھے انسانیت کا غم تھا میری ذل میں تھا کہ یہ بچی وہ نہیں ہے یہ تو ورثہ ہوتی ہے یہ تو مان ہوتی ہے یہ تو عزت ہوتی ہے یہ تو سروں کا تاج ہوتی ہے یہ شرم و حیاء کا پیکر ہوتی ہے یہ زمین میں دفن کر دینے والی چیز نہیں ہے تو میں نے ہر بچی کے عوض تین گامن اونٹنیاں اور ایک اونٹ دیا اور اب سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے یہ میرا عمل اللہ کیوں اس کا عجر ملے گا حضور نے فرمائے نہیں قبول اسلام سے پہلے کوئی نیکی عجر نہیں رکھتی لیکن اگلی بات جو فرمائی بڑی کام کی ہے میں آقا مدینہ والے کے فرمان کا مفہو مرز کر رہا اگلی بات جو فرمائے فرمایا تیری یہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں اتنی پسند آئی کہ اللہ نے تیرے دل کو ایمان کے لئے قبول کیا اور اس نیکی کی وجہ سے تجھے ہدایت ملی اس نیکی کی وجہ سے تجھے کلمہ نصیب ہوا دور جہالت کی کی ہوئی نیکی دور جہالت کی کی ہوئی نیکی وہ نیکی بھی کام آئی اور سب سے سب سے مہنگی چیز ملی اس کے عویز میں اور سب سے قیمتی چیز ملی اس کے عویز میں اور وہ ملا کلمہ اور ہدایت کلمہ اور ہدایت کلمہ ملا اور ہدایت ملی ایک بزرگ تھے بزرگ میں انہیں بزرگ کہتا ہوں وہ ایک کاشتکار تھے ایک بابا جی سے بیعت ہو گئے بات سننے کی ہے ایک بابا جی سے بیعت ہو گئے بابا جی کے گاؤں کا نام تھا جھن جھانا جھن جھانا بابا جی جو ہیں وہ بچوں کو مسجد میں قرآن پاک پڑھاتے تھے ان کا نام تھا نور محمد قرآن پاک پڑھاتے تھے میاں جی ان کو عمومی الفاظ میں میاں جی کہتے وہ بابا جی سے بیعت ہو گیا اور بابا جی کی اتنی شہرت نہیں تھی اتنے مرید نہیں تھے بابا جی کو اتنے نامور نہیں تھے کہ دنیا میں ان کی شہرت ہو لیکن بابا جی باکمال اتنے تھے کہ عرشوں میں ان کی شہرت زیادہ تھی فرشوں سے زیادہ عرشوں میں شہرت تھے تو بابا جی کے ہاں بیعت ہوئے تھے بہت غریب عمومی غربت کا دور تھا آج کا مالدار آج سے پچاس سال پہلے سفید پوش ہوتا تھا آج کا مالدار آج سے پچاس سال پہلے سفید پوش ہوتا تھا اتنا پیسہ اتنا مال عمومی نہیں تھا گھر کے اوپر جو دوسری منزل ہوتی تھی وہ پھر ماری والا گھر مشہور ہوتا تھا ماری والی بستی مشہور ہو جاتی تھی ماری والا گاؤں فرس فلور پہلے جو اس کو ماری گیتے تھے اور مشہور ہو جاتا تھا کہ اس کا گھر اتنا اونچہ ہے تو وہ غریب تھا بیچارہ مرشد تک آنے کے لیے رات تھیلے چلتے تھے رات تھیلے چلتے تھے ان کا خرچہ وہ کٹھا کرتا رہتا تھا کبھی ایک پیسہ کبھی آدھا پیسہ پیسہ اور دمڑی آدھا پیسہ کیوں جی دمڑی آدھے پیسے وہ کہتے ہیں دمڑی آدھا پیسہ وہ کٹھا کرتا رہتا تھا پھر قرائے جب ہو جاتا تھا پھر اپنے مرشد کی زیارت کرنے جاتا اور مرشد کے ہاں بھی غربت تھی ایک وقت مل جاتا تھا دو وقت نہیں ملتا تھا لیکن وہ اسی پہ صادر شاکر تھا اور اس پہ خوش تھا کہ جو مل گیا بہت ملا آنا جانا لگا رہا آتا رہا جاتا رہا ہر مہینے دو مہینے تین مہینے ہر مہینے دو مہینے تین مہینے کے بعد آدھا دن کا رات کا سفر ہوتا تھا رتیں چلتی تھی جیسے تانگیں آدھا دن کا سفر ہوتا تھا اور بہت کرایا ہوتا تھا اور کہا اس کا اتنا کرایا ہوتا تھا میرے گھر کے پورے ایک ہفتے کا خرچہ اور ایک آنے جانے کا کرایا یعنی پورے ہفتے کا راشن میرے گھر کا ایک طرف اور آنے جانے کا کرایا ایک طرف اتنا دور تھا آدھا دن جو چلتی تھی گھوڑے کی سپیڈ بہت اچھی سپیڈ ہوتی ہے رفتاد ہوتی ہے گھوڑے کی ایک دعا مرشد نے پوچھا مرشد نے پوچھا بابا جی نے تو اتنا کیوں آتا ہے سادہ سا کاشت کر انپڑھ سا بندہ بڑا عجیب سا جواب دی بڑا عجیب جواب کہہ لگے جی میں نے سنا ہے اگر مرشد خانے میں بندہ طلب اور عدب لے کر جائے عدب اور طلب ایک بڑی عجیب عجیب الفاظ ہیں اچھا جو الفاظ ہیں نا انہوں نے کہے وہ یہ نہیں کہے تھے ان الفاظ کو زیور میں نے پہنایا ہے وہ الفاظ ہیں جو مرشد خانے میں شوق سے جائے تو شوق عدب اور طلب کا نامی شوق ہے نا کیا خیال ہے میرا ترجمہ امید ہے ٹھیک ہوگا انیس بیس ہو سکتا ہے جو مرشد خانے میں شوق سے جائے انہوں کو بھی ملتا ہے بابا جی نے سنا خاموش ہو گئے بار بار جو آ رہا تھا بار بار جو آ رہا حضرت مرزم مدر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس سندھ سے ایک مرید جاتا تھا اس دور میں سندھ ملتان دپال پر تک تھا سندھ سے مراد اب اس سندھ سے مراد سندھ ہی نہیں ہے سندھ سے مراد اس سندھ میں جتنے بھی رہتے تھے اس سے مراد وہ ہے ایک مرید جاتا تھا تو وہ ہر چھے ماہ کے بعد آتا تھا تو ایک دفعہ کہنے لگا حضرت میرا جی چاہتے آپ کوئی صدفت کروں فرمایے سال کے بعد آیا حضرت سال کے بعد آؤں وہ بچارہ کپڑے اتنے میلے سفر یہ جو بال دوگے نا بلدار سنواریں بہت پہنتے ہیں ایک بل میلہ ہوا صحب بل باہر نکال دیا وہ میلہ ہوا دوسرا باہر نکال دیا ہاں پر وہ میل کی بو ہے ادھر وہ نازوں بھرے درویش نزاکت کی انتہا کہ شاہ غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ میں بات کن کی کر رہا تھا بابا جی میں جنور مہت چھن جانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے پوچھا کہ تو بار بار کیوں آتا ہے ان کے مرید حضرت تھے مرزا مذرے جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے مرید ہوا دے رہے تھے تھوڑی سی ہوا زیادہ ہوئی تو کنے میاں اڑھائی دیتے ہو ہمیں اڑھا دو گئے اب وہ نے ہوا کر دی تھوڑی در ایک بات پر میاں میاں بازوں میں جانی ختم ہو گئی اور ایک دفعہ کہیں سے بادام آئے حدیعہ میں شیخ نے پوریا باندھ کے بادام کی دے دی انہیں کہے یہ جاؤں کھا لینا خصوص اتنے تھے انہوں نے دو تین پھانکے ماری پوریا ختم تو پوچھا وہ بادام انہوں نے کہا حضرت میں اسی وقت کھا گیا تھا ہاں کھا گئے تھے پھر کیا ہوا بس ٹھیک ہے آپ نے حکم دیا آپ کے برکت والے ہاتھ تھے میں کھا گیا بس جامعہ بازیہ کے ایک پرانے استاد تھے میرے بھی استاد والد صاحب رحمت اللہ کا اللہ معبد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ نماوہ فکلات کے پاس یہ وزیر برہے مذہبی امور کے اس کی شریعت تھی نماوہ فکلات کی اپنی یہ اس کے مذہبی امور کے وزیر تھے کچھ زندگی کا حصہ ان کی صحبت میں میں نے گزارا مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پاس اللہ معبد الرحمان صاحب تشریف لائے سخت سردی تھی تو میں نے حضرت کے پاس پکی ہوئی چائے رکھی حضرت نے ایسے چسکے بھری کہنا اوہ گرمی لگ گئی تو انہوں نے شیروانی پہنی ہوئی تھی وہ شیروانی اتاری پھر اندر سے ویسکوٹ پہنی ہوئی تھی وہ اتاری وہ اندر سے سویٹر پہنا ہوا تا وہ اتاری ایک چسکے کہنے لے کہ ہم چائے کے پیالیوں کی پیالیاں پی جائیں ہماری سردی نہ ہوتے یہ مولانا عبداللہ صاحب نے مجھے خود بتایا علمہ عبد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور علمہ عبد الرحمان صاحب وہ ہستی ہیں میں کبھی چاہوں کہ ان کے حالات پیان کروں میرے پردادہ کے ساتھ جو پہلی درخواست ختم نبوت کے سسلے میں دی تھی اس درخواست میں یہ موجود تھے کئی جگہ اس کے حوالے آئے ہیں پہلا جو مقدمہ بہاول پر جو ہوا تھا احمد پر شرکیہ کی عدالت میں وہ درخواست دی گئی تھی ولا معایشہ خاتون نے دی تھی تو لما صاحب تشریف لائے استاد موران عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس تو استاجی نے نا بادام کی گرییاں رکھ دی بادام ایک ایسے بادام کھایا کہنے لگا دماغ روشن ہو گیا وہ کہنے لگے ہماری بوریاں ہی ختم ہو گیا ہمارے دماغ روشن نہ ہو گئے ہماری تو بوریاں ہی ختم ہو گئیں اللہ صاحب نے ایک بادام ایسے کھایا ہے دماغ روشن ہو گیا لباک نے بعض جسم بعض طبیعتیں ایسے ان کے اندر زقاوت اور حص پیدا کی ہوتی ہے ایسے حساس ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں تو کیا بات کر رہا تھا شوق سے خانکہ میں آئے شوق سے عدب اور طلب کے ساتھ آئے اپنی حیثیت مٹا کے آئے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے شیخ نے لکھا ہے تربیت و سالک تربیت و سالک میں لکھا ہے کہ جو علم کی بنیاد پہ آئے گا کسی فقیر کے پاس کہ میرا علم نالج اس سے زیادہ ہے وہ جہالت لے کے جائے گا اور جو دولت کا اور مال کا گھومنڈ لے کے آئے گا وہ غربت لے کے جائے گا اور شیخ نے لکھا ہے جو جاہو مرتبہ کسی عوضہ لے کے جائے گا وہ گمنامی لے کے جلا جائے گا اور جو فقیر کے پاس فقیر بن کے آئے گا اللہ کا فقیر وہ ساری مرادیں پا کے جائے گا شیخ خاموش ہو گئے بابا جی آخر کار بابا جی کا بھی وسال ہوا مرید لفوت ہو گیا تاریخ نے ایک انوکھی وہاں سے ایک تاریخ رقم ہوئی وہاں سے ایک انوکھی چیز نکلی اور وہ کیا نکلی وہ یہ نکلی وہ یہ نکلی کہ دلی کی بادشاہی مسجد کو آباد کرنے میں اس خاندان کی بنیاد پڑی اور آج تک بھی دلی کی بادشاہی مسجد کو آباد کرنے میں وہی خاندان چلا آ رہا اور اللہ نے اس کو عزت بھی دی حس بھی دیا نص بھی دیا دولت بھی دی رسک بھی دیا شہرت بھی دی اور اماموں کا امام بھی بنایا اور دنیا کی نعمتیں دیں اور یہ قصہ اس خاندان کا ہے اور وہ لکھا ہے اس خاندان کے بارے میں صرف مرشید کی دعا صرف مرشید کی دعا اور وہ جو شوق سے آنا تھا یہ شوق کا ترجمہ میں نے کیا ہے کیا عدب اور طلب رمیہ کے اس کی برکت ایسی ہے کہ نسلوں میں منتقل ہوئی آج نسلیں وہ پینشن کھا رہی ہیں آج بادشاہ بھی بادشاہ بھی اور بڑے بڑے سلاتین بھی اور بڑے بڑے عمراء بھی اور بڑے بڑے نصب والے ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی جوتیاں اٹھانا اپنے لئے فخر سمجھتے ہیں اس کی وجہ تھی کہ وہ چکر لگاتے رہتے تھے اور سادہ سے بندے چھوٹے سے کاشتکار غربت اور تنگ دستی گھر میں زیادہ سفید کوشی آخری ترجے کی لیکن پیسہ پیسہ اکٹھا کر کے پیسہ پیسہ اکٹھا کر کے وہ آتے رہتے تھے کہ اتنا خرچہ ہوتا تھا آنے جانے کا کہ آٹھ دن گھر میں راشن آٹھ دن گھر میں راشن چل جائے جو ایک دن مرشد کی بارگاہ میں آنے جانے کا خرچہ ہوتا تھا پر آتے شوق سے تھے طلب سے آتے تھے شوق سے آتے تھے جو طلب اور شوق سے آتا ہے رب اس کے عجر کو ذائع نہیں کرتا ان اللہ لا یزی ان اللہ لا یزیو عجر المحسن اللہ پاک اس کے عجر کو ذائع نہیں کرتے آج جو آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں آپ کا بڑا کئی گیا تھا اس واقعے سے سمجھ آئی ساری بار آج جو آپ آئے بیٹھے ہیں یہاں آپ کا بڑا کوئی گیا تھا وہ کس درویش کے پاس گیا تھا یا کوئی درویش ان کے ہاں آئے تھے اس نے عدب احترام کیا تھا یا اس نے کوئی عبادت کی تھی یا اس نے حج پہ جا کے دعا مانگی تھی یا پھر اس نے کوئی صدقہ دیا تھا یا کسی غرزمند کی غرز کو پورا کر کے اس کی اہلی تھی یا پھر کوئی ایسی نیکی کی تھی یا پھر کوئی ایسے گناہ سے بچا تھا گناہ سے بچا تھا جس گناہ کو وہ کرتا تو کر لیتا یا پھر کوئی ایسی خطا ہوئی تھی اور اس خطا کے بعد اس نے اتنی ندامت کی اتنی توبہ کی اتنا رویہ تھا کہ اللہ پاک نے اس کو تسلیہ دی اور یہاں تک فرمایا میرے بندے تجھے تسلیہ ہیں یہ تیرے اوپر تیرے اوپر تسلیہ ہیں کیا تسلیہ ہیں یہ تسلیہ ہیں چپ ہو جاؤ وہ پھر رو رہا غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا ماف کر دے پھر رو رہا پھر اللہ کی رحمتیں اس کو تسلیہ دے رہی آخر کہا اچھا چلو ایک چیز کر لے ایک سودا کرتے ہیں ہمارے ساتھ اتنا نہ رو جتنے تونے گناہوں کے پہاڑ کیے تھے اگر اتنی تجھے نیکیاں دے دیں پھر چپ ہوئے گا کونسی آیت ہے یبد یبدر اللہ سییات الحسنات اچھا ہم تجھے اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں دے دیں پھر چپ ہو جائے گا مولا میں نے تو اتنے گناہوں کے پہاڑ چھوڑے اور ندامتوں کے پہاڑ چھوڑے اور گناہوں کے سمندر ہیں وہ کہنے لگے چھوڑ چھوڑ تو اس بات کو ہمارے پاس بلینک چینک ہیں تو پاگل ہے ہماری رحمت جب موجوں پہ آتی ہے پہاڑوں کے پہاڑ کیا سمندروں کے سمندر کیا ہم سب چیز کو اٹھا کے ایک پل میں مٹا دیتے چپ ہو جائے تو نے ہمیں رو کے تو نے ہمیں ندامت کے ساتھ تو نے ہمیں زاری کے ساتھ اتنا راضی کیا ہے کہ کسی نے خود عبادت کے ساتھ ہی نہیں کیا ایک چیز بتاؤں نکتہ اس میں سے ایک راز بتاؤں یہ میرے لئے بھی آپ کے لئے کہیں آپ کو کوئی ایسی روایت ملی ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جتنا تو نے گناہ کیا میں نے اتنی نیکیاں دی ہوں کبھی کوئی روایت ملی ہے کہ جتنی نیکیاں کیاں کتنی نیکیاں اور دی ہوں کبھی آپ کی نظر سے گزری میرے نظر میں نہیں گزری اگر یقیناً ہوگی ہوگی میرے نظر سے نہیں گزری میں نے بعض وقت بہت سوچا اس کو کہ اللہ پاک نے فرمایا گناہگار کے لئے چھپ کر اللہ نے اس کے بدلے میں ہمیں جب تائے بھی توبہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے اور توبہ تو نسو توبہ بھی ایسی کرتا ہے کہ جو اللہ کو پسند آ جائے تو میرے اللہ پاک کیا کرتا ہے قرآن کہتا ہے کہ اتنا جتنی گناہت ہے اتنے خود نیکیاں اللہ کیوں جی یہی ہے دے دیتا ہے اتنی نیکیاں اللہ دے دیتا ہے اتنی نیکیاں اللہ دے دیتا ہے یہ توبہ پہ ہے عبادت پہ نہیں ہے شہر میں واپس اگر آئیں تو دعا میں ہے اتائبون العابدون ہاں توبہ کرنے والے بعد میں فرمائے عبادت کرنے والے میرے رب کو توبہ کرنے والے بڑے پسند ہیں تیری نظر میں وہ عیبدار ہے تو نے اسے عیبو میں دیکھا کس پلخ کس لمح کس لہزہ کس گھڑی اس نے توبہ کر لی ہو اور وہ یار بن گیا ہو اور تیرے سامنے ابھی بھی غیر ہے جب وہ اپنا بن گیا ہے اور اس نے ایسی کوئی توبہ کی ہے کہ رب کی رحمت انہیں اسے تھپکیاں دی ہیں رب کی رحمت انہیں اسے دلا سے دیئے ہیں اور رب کی رحمت انہیں اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے کے سینے سے رحمت والے سینے سے لگایا اور فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے اتنا پریشان ٹھیک ہے پھر جتنی تونی خطائیں کی ہیں اس کے بدلے میں ہم تجھے اتنی عطائیں دیتے ہیں اور اتنا ثواب اور عجر دیتے ہیں میں یہ بات کر رہا تھا آپ جو یہاں آئے بیٹھے ہیں تو پیچھے کوئی تھا کوئی توبہ کرنے والا کوئی رونے والا کوئی عبادت کرنے والا کوئی تو تھا نا یہ پکی بات ہے یہ پکی بات یہ حقیقت ہے حقیقت ہے کئی لوگوں نے مجھے اپنی خطوں میں لکھا ملاقاتوں میں بتایا کہ تسبیخانے آنا شروع ہوئے ہمارا نانا ہمارا دادا ہمارا استاد ہمارا فلا ہوت خواب میں آئے اور تھپکی دی اور کہا کہ وہاں جانا نہ چھوڑنا کئی لوگوں نے مجھے بتایا کئی لوگوں نے بتایا خواب میں آئے وہاں جانا نہ چھوڑنا وہاں جانے کی وجہ سے ہماری بخشش ہوئی ہمیں خوشیاں خوشحالیاں ملی ہماری قبروں میں آسانیاں ہوئیں ہمارے گناہ بخشے گئے یا ہمارے درجے بلند ہو گئے کئی لوگ میرے خط میں ملاقات میں اتنے اتنے کے یاد ہی نہیں رکھ سکتا کتنے بتاتے ہیں انہیں احساس ہے یہ جو وندہ گیا بیٹھا ہے یہاں یہ اکیلا نہیں ہے آپ آج آج نیکی میں بیٹھے ہیں تسبیخانے میں بیٹھے ہیں کن راستوں کی حدیں پار پر کر کے کن رکاوٹوں سے نکل کے آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں پر آج بات یاد رکھنا آپ اکیلے نہیں ہیں اکیلے نہیں ہیں آپ کے ساتھ آپ کی آنے والی نسلیں ہیں جن نسلوں کے لئے اور اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے خدا نہ خاصتہ جس کے لئے فیصلہ ہے کہ ہم نے اس کو اولاد نہیں دینی تو وہ بھی اکیلا نہیں ہے اس کے ساتھ پوری امت ہے پوری انسانیت ہے سارے انسان ہیں سارے جن ہیں میرے آقا کی ساری امت ہے وہ بھی اکیلا نہیں ہے آپ تنہا نہیں ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کے پیچھے آپ کی نسلیں ہیں آج آپ جو کر رہے ہیں اس کا سلح آپ کی نسلوں کو واللہ سچی بات ہے مل کے رہے گا جیسے آج آپ کو مل رہا مل کے رہے گا پہلے دور میں نا سفروں میں سرائے ہوتی تھی سرائے سرائے کی بنیاد بھی اس وقت پڑی پہلے ہوتلے نہیں ہوتی تھی اس کو سرائے کہتے تھے اور اس سرائے کے اندر گھوڑے کی جگہ بھی ہوتی تھی گدے کی جگہ بھی ہوتی تھی اس کا گھاس بھی ہوتا تھا دانہ پانی بھی ہوتا تھا اور دولت اگر ساتھ ہوتی تھی اس کی حفاظت سیکیورٹی کا انتظام بھی اور ٹھہرانے کا انتظام بھی پھر کافلے سرائے میں ٹھہرتے تھے اگلا سفر جاری رکھتے تھے یہ جو ہمارے لاہور میں سرائے سلطان سلطان ایک شخص تھا اس نے بنائی تھی یہ جرنیلی سڑک پہ بنائی تھی میں اس کی تاریخ میں تھوڑا سا میں نے تگو دو کی ہے یہ جرنیلی سڑک پہ بنائی تھی یہ جرنیلی سڑک وہ سڑک ہے جس پہ افغانستان سے ہمیشہ فاتحین آئے اور انہوں نے آکے برے سغیر پہ جو حملے کیے یہ جتنے خاکوانی جتنے ترین جتنے یوسف زائی جتنے اللی زائی جتنے ملے زائی جتنے ککے زائی اور جتنے یہ ہیں یہ سارے افغانستان سے آئے ہیں سارے کے سارے اور افغانستان والے پیچھے سے روس سے آئے ہیں اوزر میرے پاس ایک بندہ آیا میں نے کہا کہاں کہ ہیں میں لاہور کا رہنے والا ہوں میں کہاں نہیں تو منگول ہے منگولوں کی یہ خاص جگہ ہوتی ہیں میں کہاں تو منگول ہے تو لاہور کا کیسے ہو سکتا ہے تیرے بڑے کہاں سے آئے تھے کہلنے کہ انڈیا سے آئے تھے میں نے کہاں قوم کیا ہے تمہاری کہلنے کہ ہم یوسف زائی ہیں میں نے کہاں وہ انڈیا سے بھی نہیں آئے تھے وہ بھی وہیں سے آئے تھے منگول ہے میں سرائے کی بات کر رہا تھا سرائے کی پہلے سرائے ہوتی تھی جب مہمان نوازی مزاجوں سے ختم ہوئی پھر سرائے بننا شروع ہو گئیں پہلے ہر بستی میں ہر سڑک کے کنارے آنے والا وہ اس بستی اس شخص کا مہمان ہوتا تھا اور لوگ سڑکوں پہ سچ بتاؤں میں آپ کو مہمانوں کا انتظار کر کے تلاش کرتے تھے کوئی رہگیر کوئی کافلہ پھر کافلے اگر بڑے ہوتے تھے بستی والے دو دو چار چار بانٹ لیتے تھے یہ میرے مجھے دے دو میں اتنا کھلا سکتا ہوں یہ مجھے دے دو میں اتنا کھلا سکتا ہوں یہ مجھے دے دو بارات کا کھانا ساری بستی کے ذمہ ہوتا تھا ونگار ہوتی تھی ونگار جو پرانے لوگ ہیں وہ سمجھیں گے کبھی بارات کا کھانا گھر نہیں پکاتا تھا کہ بارات بستی میں آئی ہے اور بارات دو دو ہفتے رہتی تھی یہ بھی بتا دوں دو دو ہفتے کوئی پرانوں سے پوچھ لینا دو دو ہفتے بارات آکے رہتی تھی اور ان کے کھانے بستی کے ذمہ ہوتے تھے اب بھی ایک روایت تھوڑی سی بچی ہوئی ہے تھوڑی سی بچی ہوئی ہے یہ روایت کسی کا مر جائے تو وہ گھر والا کھانا نہ پکائے تھوڑی سی ان بچتوں میں آکے سی کون ہے آکے سی کربلا دیاں بچتائیں وہ جو بچتے تھی ہماری غیت روایتوں کی مہمان نوازی کی ان میں ایک روایت بچی ہوئی ہے موت کے اوپر کھانا گھر والے نہ پکائیں محلے والے دیں یا رشتہ دار دیں یہ ہے بچی ہوئی ہے ابھی بچی ہوئی ہے اور یہ بھی اب مٹتے چلی جا رہی ہے مٹتے چلی جا رہی ہے میں بات سرائے کی کر رہا تھا سرائے سے پہلے سرائے سے پہلے میرے جی میں آیا اچانک کوئی آپ میں سے ایسا بیٹھا ہے جس کو خواب میں اس کی ماں باپ والد والدہ کو رشتہ دار آیا ہو کہ تُو عبادت کی دنیا میں تسبیح کی دنیا میں عمال کی دنیا میں ہدایت کی دنیا میں آیا ہے تو اچھا آیا ہے اور وہ خوش ہوں میں ہوں کوئی ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے کسی کے آئے ہوں ایک یہ بیٹھا ہے ایک وہ بیٹھے ہیں ایک یہ ہیں ایک وہ ہیں ایک یہ ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں سارے ادھر آ جائیں یہاں آ جائیں ایسے ایسا ایسا نکلتے نکلتے یہاں آ جائیں کوئی اور ہو تو بھی یہاں آ جائیں اب سرائی کی بات سنیں آ جائیں آہستہ آ جائیں اب میں یہ طرف دیکھیں سرائی کی بات سنو آج کا مضمون پتہ نہیں کیسے بن گیا آج کا بس دو دل سے ایسے دل پہ بوجھ ہے دجالی فتنوں کا بوجھ ہے تو بس آج کا مضمون ایسے اللہ کی طرف سے بنتا چلا کرتا ہے آج کا مضمون ایک بوڑی بٹھارن بیٹھی تھی اس نے ایک جوان کو دیکھا بہت طرف دیکھنا ایسے دیکھا جارہاں بہت طرف دیکھنا دھرا نہیں ابھی بھی نہیں دیکھا سونے والے کو اٹھا ہو دھرا دائیں میں دیکھو کوئی سو رہا پیار سے اٹھانا ایسے غور سے دیکھا اس کو ٹک ٹکی باندھ کے ایسے غور سے دیکھا ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا آپ تھوڑا سا آگے ہو جائیں پیچھے والوں کو جگہ دیکھیں آگے ہو جائیں تاکہ وہ کشادہ بیٹھ ایسے غور سے دیکھا وہ جوان کہنے لگا کہ آپ مجھے کیوں ایسے غور سے دیکھ رہے ہیں کہنے لگے کہ تیری شکل کا میں نے ایک بندہ دیکھا ہے میں بالکل چھوٹی سی تھی آج میری اوبر نوے سال سے اوپر ہے میں اس وقت بالکل چھوٹی سی تھی جب میرا پردادہ یہ سرائے چلاتا تھا اور میں پردادے کے ساتھ حدمت کرتی تھی اور پردادے نے مجھے سرائے میں جانبوجھ کے رکھا تھا کہ کیونکہ خواتین بھی ساتھ ہوتی تھی تو میں اس بچی کو دوسرے لفظوں میں ٹرین کروں گا اس کی تربیت کروں گا کہ وہ آنے والی جو خواتین ہیں ان کے زنان خانے کی طرف خواتین کو کھانا پہنچا سکے خدمت دے سکے وغیرہ وغیرہ کوئی پردادار خواتین کے لیے تو میں تمہیں دیکھ اس لیے رہی ہوں تیرے خاندان کا کوئی بڑا تیرے خاندان کا کوئی بڑا میری سرائے میں آ کے رہا ہے انہیں کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے میں تو بس کافلے میں جا رہا تھا تو پتہ چلا کہ رات کہاں پڑے گی انہیں کہا سواریوں کو ذرا تیز کریں ہم دن ڈوبنے سے پہلے پہلے راستے خطرناک ہیں ہم فلاں ایک سرائے ہیں اس پہ جو ہے اس پہ پہنچے میں کلہ ڈیراور گیا تو میری نانی اممہ کے دادا تھے ان کا نام تھا مٹھاؤ پرانے نام نانی اممہ فرماتی تھی وہ میٹھا تھا اور میٹھی دیگیں بہت پکاتے تھے ایک دیگ اب بھی ہمارے پاس پڑھی ہے اس کا نام پہلے دیگوں کے پر نام لکھا ہوتا تھا کس خاندان کی دیگیں ہیں تو میں نے کلہ ڈیراور میں جا کے پوچھا میں نے کہا یہاں ہمارے کازی صاحب ہیں بڑے بڑھے آدمی ہیں میں نے کہا سب مٹھاؤ آکہ ہاں مٹھاؤ والی ماری ہونی پہی ہے مٹھاؤ والی ماری گر گئی ہے میں نے ایک جگہ ایک عمل پڑھا تھا قدرتی آپ کو وہ بتاتا چلوں ایک عمل پڑھا تھا کہ کسی سخی کا گھر اگر بے آباد بھی ہو گیا ہو میری نانی امہ رحمت اللہ لے کہ وہ سگے دادا تھے سنا تھا نانی امہ سے نانی امہ کی امہ کا نام تھا مریم نانی کی والدہ کا نام کہتی تھی میری امہ کہتی تھی وہ بہت سخی تھے ایک ایک وقت میں سینکڑوں دے گئے پکتی تھی اور وہ دے گئے اس کی اپنی تھی اور نظام اس کا اپنا تھا اور قلعہ دراور وہ تھا جہاں سے پورا برے سگیر آکے روزی کے لیے وہاں آتا تھا اتنا آباد تھا روزی کے لیے وہاں آتا تھا جیسے لوگ یہاں سے کراچی روزی کے لیے جائیں بلفرج لاہور آئیں اسلام آباد جائیں وہاں روزی ملتی تھی میں نے ایک عمل پڑھا تھا میں نے کبھی نہیں آزمایا وہاں پہلی دفعہ آزمایا اس کے بعد بھی آزمانے کا موقع نہیں ملا لیکن میں نے اس کا نقد پایا عمل یہ پڑھا تھا کہ جو بندہ کہیں دیکھے کہ کوئی سخی کا گھر ہے چاہے وہ آباد ہو گیا ہو اور وہاں جا کے کچھ پڑھ کے اس سخی کی روح کو ہدیہ کر دے کچھ پڑھ کے اس سخی کی روح کو ہدیہ کر دے تو اللہ سے جو مانگے اللہ دے دیتا ہے میری جی میں آیا اب میں پھر سوچتا ہوں وہاں جاؤں مٹھاؤ والی ماری پہ ماری نہیں ہے اب تو وہ سب گر گیا ہر چیز ختم ہو گئی لیکن وہ مشہور ہے کوئی ماری کہتی ہے کوئی اس کو کھولا کہتے ہیں کھولا کہتے ہیں ایسی جگہ یہ ویغان ہو گئی ہے کھنڈر بن گیا ہوں کھنڈر بن گیا ہوں میں وہاں چلا گیا میں نے اب وہاں چار دیواری دلوائی ہے چار دیواری لوگ انہیں آدھا مکان تو لوگ انہیں قبضہ کر لیا میں نے کہا چلو آجا ہے تھوڑا سا جگہ بچی ہے کچھ سڑک میں آ گئی میں نے کہا تھوڑی سا جگہ بچی ہے چلو یہ تو بچ جائیں سخی کی جگہ ہے تو وہاں وہ کہنے لے کہ کون دلوارا رہا میرا نام پوچھا انہیں کہ یہ وہ دلوارا کہنا ہاں ان کا تو بڑا تھا ورنہ وہ کچھ بندہ وہاں ہاتھ نہیں لگا سکتا ایک بہترین مافیا ہے وہاں میں وہاں چلا گیا اور میں نے کھڑے ہو کے نا ایک دفعہ سورت یاسین پڑھی اور سورت کلولہ پڑھی سورت اخلاص پڑھی درود پڑھ کے میں نے دل ہی دل میں میں اللہ سے کہا یا اللہ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے میں اس مرہوم جن کا نام مجھے صرف مٹھا ہو پتا ہے میں سے اللہ ان کی روح کو بخشتا ہوں اور وہ میری نانی اممہ کے سگے دادا تھے میں ان کی روح کو بخشتا ہوں اور اللہ مجھے فلان چیز چاہیے بس میں کہہ کے آگیا میرے خیال میں کچھ چالیس دن نہیں گزرے ہوں گے اس چیز کے ملنے کے غیب سے اسباب بنے غیب سے اسباب اب مجھے ایک سوال کا جواب آپ سے ہے لینا ہے میں نے پینشن کھائی میرا مزون پینشن چل رہا میں نے پینشن کھائی کیا پینشن کھائی سخاوت مٹھاؤ کی تھی میں اس کے خاندان کا فرد ہوں بیٹی کی طرف سے بیٹی کی طرف سے بیٹے کی طرف سے نہیں یعنی میں اس کا حسب نہیں ہوں حسب ہمیشہ مرف کی طرف سے چلتا ہے اس کے خاندان کا فرد ہوں اور میں نے جا کے وہاں اس سخی کو حدیعہ کیا درود پاک پڑھا اول آخر اور درود پاک پڑھ کے درود پاک پڑھ کے میں نے جو ہے صورت فاتح پڑھی صورت اخلاص پڑھی اور کچھ ذکر کر کے اس کی روح کو حدیعہ کیا اور اللہ پاک جللہ شان ہو اسے مانگا میرے خیال میں چالی زندگی گزرے ہوں گے معلوم ہوا کہ رب کی رحمت آج بھی اس جگہ پہ برس رہی ہے اس کی دلیل میں ایک بات حدیث سناتا ہوں ایک عذاب والی جگہ سے کافلہ گزرا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اونٹریوں کو تیز یہاں سے دڑا کے نکل جاؤ کونچی جگہ آد اور سمود کی جگہ سے حدیث میں آتا ہے جہاں آد اور سمود قوم آد اور سمود پہ جہاں عذاب ہوا تھا حضور کا کافلہ گزرا آلِ رسول اصحابِ رسول ساتھ تھے میرے حضور نے فرمایا سواریوں کو تیزی سے نکالو کیونکہ وہاں پینچن مل رہی تھی عذاب کی اور یہاں سواب کی مٹھاؤ کے کھولے اور ماری میں پینچن مل رہی تھی ہاں وہاں عذاب کی پینچن مل رہی تھی اور یہاں سواب کی مل رہی تھی اب وہ سرائے کا واقعہ سنے جو میں سنا رہا تھا آج مضمون آپ کو پریشان تو نہیں کر رہا میں ایسی باتیں کیے جا رہا ہوں کوئی دو دن سے اس مضمون کے بارے میں سوچ رہا ہوں بس دل میں خود بخود یہ باتیں آئی جا رہی ہیں آئی جا رہی ہیں آئی جا رہی ہیں وئی میرے سامنے نہ سوئیں کوئی وہ بندہ پھر سو رہا ہے تو ایک حسب معمول تھا اب وہ حسب معمول ہے اچھا وہ چیزیں آئی جا رہی ہیں وہ بٹھاراں دو بھوڑی تھی نا ایسے ٹک ٹکی باند کے اس کو ویسے ایسے دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے کہ تیرا کوئی بڑا یہاں آیا تھا اس نے کہا نہیں آیا تھا اس کافلے میں ایک بڑھا تھا بڑھا تھا اس نے کہا ایک بڑھا ہے جو ہمارا پرانا ملازم ہے میں اس سے پوچھتا ہوں اس کو بولایا وہ آیا نا اس نے کہا یہ مائی کہتی ہے کہ ہمارے بڑھوں میں سے کوئی یہاں آیا تھا اب اسے بھی یاد نہیں آیا کہ آیا تھا یا نہیں آیا اس نے کہا اماں تیرے پاس کوئی نشانیاں ہیں وہ نے کہا ہاں کچھ نشانیاں مجھے یاد ہیں اس بندے کی کچھ نشانیاں مجھے یاد ہیں اس بندے کی اس نے کہا وہ دائیں پاؤں کا اگلا پنجا اور پنجے کی اگلی چھوٹی انگلی پہ زور دے کے چلتا تھا یہ عرب والے جو تھے یہ لید کو سوم کے بتا دیتے تھے یہ اونٹ حجاز کا ہے ہاں غامدی اونٹ ہے حجازی اونٹ ہے مکہ کا ہے مدینہ کا ہے کس قبیلے کا اونٹ ہے یا عرب والے لید کو سوم کے اس کا پاؤں بتا دیتے تھے آج بھی میں سہراؤں میں جاتا ہوں وہ پاؤں بتا دیتے ہیں کہ یہ فلان کا اونٹ ہے فلان قبیلے کی گائیں ہیں فلان 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 ایسے ہیں وہ سو فیصد بتا دیتے انہیں کہا وہ اگلا پنجا اور پنجے کی چھوٹی انگلیوں پہ وہ زور دے کے چلتا تھا اس زوق کی جوتی پہنتا تھا اس انداز کے کپڑے پہنتا تھا اس طرح بیٹھ کے کھاتا تھا میں نے جو تجھے دیکھا ہے تیری چند چیزیں میں نے پڑھی ہیں بیٹا میری ساری عمر گدری ہے مسافروں کو دیکھتے دیکھتے مسافروں کو پڑھتے پڑھتے میری ساری عمر گدری ہے میں نے ساری عمر میں مسافر پڑھے ہیں تیرے اندر کوئی چیزیں ہیں میں نے محسوس کی ہیں اس لیے میں نے کہا ہے کہ اس کے خاندان کا کوئی فرد ہے ایک تو تو نے اسی طرح بیٹھ کے کھایا ہے دوسرا تو نے نیچے گرا ہوا کھایا ہے اٹھایا ہے اور تیسرا میں نے پیسے اگر کہے ہیں تو تو نے مجھ سے پیسوں میں لے اطلال نہیں کیا ابھی دیتا ہوں کیونکہ ہمارے بعض کافلے رات و رات نکل جاتے ہیں بغیر پیسے دیئے تو انہیں اسی وقت پیسے دے دیئے پھر آگے بھی دیں یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے وہ ساتھ جو پرانا ملازم بابا بیٹھا تھا وہ سن رہا تھا سن رہا تھا اور ہاتھ اپنی ران پہ مار کے کہنے لگا بڑی تو سچ کہہ رہی ہے میں اس کے والد کے ساتھ ساری زندگی میرا اس کا والد مر گیا ہے اب کافلی جو تجارت کے ہیں میں ساتھ لے کے چلتا ہوں اس جوان کو ان کا پردادہ ایسے تھا ان کا والد یہی بتاتا تھا اس کے اندر بھی یہ صفات تھیں جو اس جوان میں یہ صفات ہیں اپنی طبیعتوں میں میں بھی اب بھی صفات کا مجموعہ بنتے جائیں اخلاق میں سخاوت میں عبادت میں تصویح میں درگزر میں اور زندگی کے محملات میں ہم صفات کا مجموعہ بنتے جائیں کیوں؟ پھول بکھیرتے جائیں واپس لوٹنا ہے پھر پھول ہی ملیں گے کنکر بکھیرے اور کانٹے بکھیرے واپس تو لوٹنا ہے پھر کنکر ہی ملیں گے ہمارا دوسرا جنم کوئی نہیں ہے برزخی زندگی ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے لیکن واپس ہماری نسلوں نے لوٹنا ہے سج واپس ہماری نسلوں نے لوٹنا ہے پھر اگر نسلوں نے لوٹنا ہے تو وہ نسل نیکی کا سلہ نیکی کا سمرہ اور نیکی کا ریزلٹ عبادت کی شکل میں تسبیح تسبیح خانے کی شکل میں یا رب کی تقدیر کا نظام ہے کہ کچھ بھی ختم ہر چیز ختم ہو جائے تو اللہ کسی نہ کسی شکل میں نسلوں کو وہ اللہ دے گا کیوں رب سچا کرز کو بہترین چکانے والا رب سچا کرز کو بہترین چکانے والا ہمارے ایک دوست ہیں بڑے بزرگ ہیں قابل احترام کہتے ہیں ہمارے خاندان کے ایک میرا سسر اور ایک میرا فلاو چچا وہ حضرت بحلوی کے خلیفہ تھے بحلوی کے خلیفہ تھے ایک دفعہ خواب میں حضرت بحلوی تشریف لائے اور فرمانے لگے وہ تو خلیفہ تھے تو بڑا بخیل ہے اس کو خلافت نہیں دیتا میں کہا سونا معافی ہے انہی نسبتوں نے اس بندے کو یہاں جوڑ کے رکھ دی بندہ تو اپنے ذوقوں والا ہے اپنے مزاجوں والا ہے اس کے ذوق ان کے مزاج ان نسبتوں نے وہ پینشن دی ہے وہ پینشن دی ہے کہ وہ ذوق کو تسبیخانے میں جوڑ کے رکھ دیا سو واقع ہوئے تسبیخانے سے نکلنے کے جانے کے سو معاملات حالات اور واقعات کی ناغواریاں آئیں پر کوئی پینشن تھی جس نے کہا نہیں تیرا ٹھکانہ یہی ہے تو یہی رہ جاؤں تو یہی ٹھہر جاؤں تیری زندگی کا اب یہی ہے سب کچھ ان پینشنوں نے ان روحانی توجہات اور طاقتوں نے جہاں تسبیخانے کا منصب دلوایا وہاں یہاں ٹھکانہ بھی بنوایا وہ پینشن مل رہی ہے لیکن بیٹا میں تیری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہی ہیں تیرا کوئی بڑا یہاں آیا تھا تیری آدائیں اس کی آداؤں کے ساتھ ملتی ہیں تیری آدائیں اس کی آداؤں کے ساتھ ملتی ہیں کیا بات ہے آج ہم ایسے نہیں آئے بیٹھے سچی بات بتاؤں ہمارے بڑے خوش ہیں یہ جو بندے میں نے بٹھائے ہیں نا یہاں میں ان کو نہیں جانتا رب قابہ کی قسم یہ میری اپنے بٹھائے ہوئے نہیں ہیں ہمارے پشاور کے ایک ڈپٹی سیکٹی ہیں برکریٹ ہیں رمضان خان اب بھی ہیں وزارت داخلہ کے صبح سارت کے مجھ سے کہنے لگے کہ لوگ مجالے سے مجزومی میں اپنے فیدے بتاتے ہیں تو میں کہتا تھا کہ ویسے ایسے شاید بندے آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں تاکہ یہ سسلہ دکانداری کا چلتا رہا ہے مجھے لے گئے پشاور کی بڑی جیل میں جہاں جائیں ان کو سلوٹ پڑھیں کون کوئی تھا میرے ساتھ جیل میں وہاں درس ہوا پشاور میں تو ان کو صبح کے وزارت داخلہ کے بڑے افسر ہیں جیل میں میرا درس ہوا جیل میں پشاور کی بڑی پرانی انگریز دور کی بڑی جیل ہے ہم گاڑی میں بیٹھے تو ان کا سکوٹ ساتھ تھا تو مجھ سے کہنے لگے آج ایک کرس میں نے چکوا ہے آپ کو پہلے نہیں بتایا میں نے کہا کیسے کہنے لگے کہ ایک دو میں جیل کے ویزٹ پہ آیا میں پورے صبح کی جیلوں کا ویزٹ کرتا رہتا ہوں مختلف شعبوں کا مختلف کرتا رہتا ہوں اب شاید کچھ دن پہلے مجھے بتا رہے تھے کہ میری ترقی ہو گئی ہے میں اس سے بڑا افسر بن گیا بہت شریف نیک انسان ہے مجھے کہنے لگے آپ سے میں نے کرس چکوا ہے کیا شاید مجھے ایسے یاد ہے اگر میں بھولا نہیں تو انہوں نے ایسے کہا تھا اگر میری یاد داشتھ ٹھیک کام کر رہی تو کہ میں نے ایک دفعہ ایک قیدی کو دیکھا تھا اور وہ بچارہ قسمہ پرشی میں تھا میں نے کہا میں کبھی اپنے مرشد کو یہاں لاؤں گا اور ان قیدیوں کو بھی ایسے پیغام دوں گا کہ یہاں فارغ بیٹھے ہیں چلو عامال میں تو لگے رہے عامال میں تو لگے رہے تو پتہ نہیں بات کیا کر رہا تھا تو میں عرش کر رہا تھا ہاں میں یہ عرش کر رہا تھا اب اگر یہ اپنی باتیں بتائیں تو پتہ نہیں آپ بھی یہی کہیں گے یہ لوگ میں نے پہلے سے پڑھے پڑھائے بیٹھائے ہوئے سکھے سکھائے بیٹھائے ہوئے پڑھے پڑھائے سکھے سکھائے بیٹھائے ہوئے یا تو میں نے کچھ چندے کام نظام بنایا ہوا ہے کچھ نظرانے کا بنایا ہوا ہے کہ آپ پکے ہوں چلو آئیں گے تو پھر اللہ کا فضل ہے پتہ نہیں کہاں سے رب نظام اللہ جو مجھے روزی رزق دیتا ہے اللہ چلوا رہا ہے اللہ اندھا بھی ایسے چلواتا رہے اپنے غیب کے خزانوں سا اور میں آپ کو جو آج بات کر رہا ہوں بڑی اہم بات ہے شاید اس سے پہلے زندگی میں اللہ نے مجھ سے یہ بات نہ کہلوائی ہو جو مضمون آج اللہ مجھ سے بیان کروا رہا ہے اس سے پہلے شاید میں نے بیان نہ کیا کہ ہم جو یہاں آئے ہیں کوئی پینشن ہے کوئی طاقت ہے روحانی جو ہمیں یہاں لا رہی اور کوئی روحانی قوت ہے جس کی برکت سے ہم یہاں آئیں کوئی ہے طاقت کوئی ہے قوت اور کوئی ہے روحیں خوش ہوتی ہیں روحیں خوش ہوتی ہیں روحیں خوش ہوتی ہیں میں جب پیدا ہوا تو میری والدہ صاحب رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئی مجھے دو خواتین نے دودھ پلایا تو میں ان کو آخری عمر تک امہ کہتا تھا ایک کا تو جنازہ میں نے پڑھایا چند سال پہلے فوت ہوئیں بڑی عمر میں ایک ان میں سے پہلے فوت ہو گئی تھی بہت پہلے تو میں ایک خیر کے کام میں جا رہا تھا تسبیح، تلاوت، عبادت، نماز کسی خیر کے کام میں جا رہا تھا جمعہ کی صبح میں گیا قبرستان جمعہ کی صبح قبرستان تو میری والدین زندہ تھے میں دادہ دادی کے پردادے کے اور رشتہ داروں کے قبروں میں فاتحہ کہی ان کی قبر پہ بھی چلا گیا اور جا کے میں نے کچھ پڑھ کے حدیعہ دیا اور پھر وہی سے وہی چلا گیا کچھ دن کے بعد میں واپس آیا تو میری ہمشیرہ مجھے کہتی ہے کہ تُو وہاں گیا تھا ہاں میں گیا تھا تُو نے یہ یہ کلام پڑھ کے ان کو حدیعہ کیا تھا میں حیران میری بہن کو کیسے بتا چاہتا ہے لگا تُو پریشان نہ ہو وہ خود میرے پاس خواب میں آئی تھی اور کہن لگے کہ جب میرا پتر میرے پاس میرا بیٹا میرے پاس آیا تو اس نے آکے جو حدیعہ دیا اور وہ حدیعہ ایسا ہوا کہ سارے قبرستان والے بڑے خوش ہوئے اور مجھے مبارک دی اور اس کا حدیعہ بہت کمال کا تھا اور وہ خوش تھی بہت خوش تھی روحوں کو ملتا ہے روحوں کو ملتا ہے روحوں کو ملتا ہے روحوں کو ملتا ہے ایک روحوں کا ملنے کا ایک اور واقعہ بھی سناتا جاؤں پھر ان لوگوں کی بات بھی سنتے ہیں روحوں کو کیا ملتا ہے آپ کی نیکی آپ کی خدمت آپ کا مرشد خانے جانے کا قدموں میں اٹھنے کا عجر روحوں کو ملتا ہے روحوں کو ملتا ہے میرے پاس ایک صاحب آتے تھے ایک جگہ کا نام ہے اسے کہتے ہیں ٹبی میراسیاں سارے میراسی رہتے ہیں ٹبی ہے ٹبی ٹبی اونچی جگہ کو کہتے ہیں بستی ہے پوری میرا درس ہوتا تھا احمد پر میں تو وہ ایک صاحب میرے پاس آتے تھے ہر ہفتے درس میں آتے تھے وہ درس میں کیسے ہوئے کہ میں اپنے بال بنوانے جاتا تھا تو وہ وہاں بال کارتا تھا ایک محاورہ ہے محاورہ باتونی حجام یہ محاورہ ہے بقیدہ کہ حجام کی زبان ایسے چلتی ہے جیسے اس کی کینچی لیکن یہ آج محاورہ ختم ہو گیا آج کی کٹنگ کرنے والے بڑے بڑے محذب ہوتے ہیں اچھا وہ ایسی شروع ہوتا تو ادھر ادھر کی کہانی ہیں ایک دفعہ سنیں دوسری دفعہ سنیں میں کہا تارک تو تو مدعو ہے دائی نہیں ہے یہ لفظ ذرا واضح کرتا ہوں وہ ذرا مشکل سا لفظ ہے دیکھیں انسان دو میں سے ایک چیز ہے یا یہ کسی کا اثر لے گا غور سے سمجھے یا اس کا کوئی اثر لے گا ٹھیک ہے نا اگر آپ کے اندر آپ کی تبلیغ آپ کی ترطیب آپ کی شخصیت آپ کی الفاظ اور آپ کی فکر زیادہ طاقتور ہے تو آپ اس پہ اثر کریں گے اگر اس کی فکر زیادہ طاقتور ہے تو وہ آپ پہ اثر کریں گے صحیح بات ہے کینے کہتے ہیں کہتے ہیں جی فلاں مندہ چھا گیا ہے یعنی اس کی فکر اس کی طاقت اتنی تھی وہ چھا گیا ہے ایک دفعہ ہوا دو دفعہ ہوا وہ اس کے پاس نیا ملازم آیا تھا اور بڑا کاریگر تھا کوئی چھپیس اٹھائیس اٹھائیس سال کا جوان تھا میں نے سوچا کہ میں نے کہا اب جا کے میں اپنی بات کروں گا مجھے سلام کرنا ایک جمہدار نے سکھایا اور مجھے بات کرنا اس حجام اور باربر اور نائی نے سکھایا مارے ہاں وہاں بعض مسلمان بھی جمہدار ہیں میں کالج میں جاتا تھا تو میں چھپ کر کے گیا ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ تو مجھے اللہ والے نظر آتے ہیں یہ الفاظ ہیں اس کے ہم دنیا داروں کو سلام کرتے ہیں کوئی ہم بھی کہتے ہیں کوئی تو ہم غریبوں کو سلام کریں آپ نے آج تک سلام ہی نہیں کیا روز میرا ٹاکرا ہوتا تھا کالج کا وقت ہوتا تھا میں اس گلی سے گزر کے جاتا تھا وہی راستہ میرا ہوتا تھا اس کے جھاڑو کا وقت بھی وہی ہوتا تھا اور وہ جھاڑو کا وقت نہیں تھا مجھے یاد ہے وہ نالی کو صاف کرنے کا وقت ہوتا تھا اس کے پاس کھرپا ہوتا تھا اس سے نالی صاف کرتا تھا اور پھر ماشکی ہوتے تھے مشک والے وہ نالی میں پانی ڈالتے تھے یہ پرانوں کو یاد ہوگا نئی کہانی تو ختم ہو گئی تو مجھے کہا آپ نے سلام نہیں کیا جو میں کبھی کبھی تھوڑا سا سلام کر لیتا ہوں اس کا ثواب اس جمہدار کو ضرور ملے گا بڑو نے بھی سکھایا مرشد نے بھی سکھایا استاد نے بھی سکھایا پر اس کی جو ٹوک تھی نا نوک تھی اور اس کی جو چپن تھی نا اعتراض کرنے والے انداز کی وہ کوئی ایسی جا کے لگی کوئی ایسی جا کے لگی کہ کوشش ہوتی ہے سلام کرو پھر بھی بھول جاتا ہوں انسان ہوں سوچوں میں بعض ایسا ہوتا ہوں کاموں کی ذمہداریاں سوچیں ایسی ہوتی ہیں کہ واضح قد بھول بھی جاتا ہوں اس میں یقینا میری خطہ ہے میری ہی کوتائی ہے کیا بات کر رہا تھا اچھا میں نے کہا کہ اب میں نے جا کے اس سے جائے میں ایک بخشش کی بات بتا رہا ہوں میں نے اس سے بات کرنی ہے میں گیا بیٹھا تو دو تین بندوں کی باری تھی میں نے بیٹھتی کہا میں نے کہا استاد آج ایک ڈال سنی وہ روایتی انداز محفل آرائی کہا استاد جی ایک بات سنی کیا اس کی کینچی مجھ روکی میری طرف دے میں نے بڑے پرسرار انداز سے کہا استاد ایک بات سنی میں نے کہا کہ ایک درویش نے یہ واقعہ بتایا اور اس لفظ کا یہ فیدہ بتایا اچھا اس نے اچھا ایسے کہا مجھے آج بھی یاد ہے اچھا میں نے کہا لگا بھئی چوٹ پہ اب تیری کینچی نہیں چلے گی میری کینچی چلے گی اور میں نے اس کا اور سنایا اور سنایا دیکھو ایک ہے میں آپ کو بیٹھوں اور فلسفیانہ باتیں یاد کر کے آؤں اور آپ کے سناؤں اور اس کے پر شیر کی شیر ہو مار کی مار ہو لفظوں کے لفظوں آوہوہ کہیں وہ محفل مشاہرہ تو ہوگا آوہوہ کہیں گے وہ محفل مشاہرہ پر یہ محفل مشاہرہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا مخلوقِ خدا کہ پلے کچھ نہ پڑا ان کی جھولی میں کچھ پڑائی نہ تسبیح خانے سے جو جائیں لے کر جائیں میرے مدینے والے کے در سے جو خیرات ملی ہے امت کو انسانیت کو در حضور سے در مصطفیٰ سے وہ مخلوق لے کر جائے میں بھی لے کر جاؤں میں خود محتاج ہوں آپ بھی لے کر جائیں پھر میں نے وہ باتیں بتانی شروع کی ایک لفظ کی میں نے فضیلت بتائی فائدہ بتائی حدیث میں یہ آتا ہے یہ آتا ہے چھوٹا سالہ سبحان اللہ کا میں نے سب سے مجھے یاد ہے میں نے فائدہ بتائی اور ایک بزرگ نے اس کا ایک واقعہ سنایا تھا میں نے وہ فائدہ بتایا فائدہ بتایا میں کہہ استاجی اب یہ بتاؤ آپ سارا دن فارغ ہو اور وضو بے وضو سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دو کہنے لگے جی آپ تو یہ جائے نہیں سکتا سب سے پہلا جو تیر لگا وہ یہ لگا اور تیر نظر کا یہ اثر تیر نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے جس کو لگا شکار ہے سب سے پہلا پھر وہ منگل کے دن درس ہوتا تھا منگل کے دن جمعیرات کو ہوا ننگل کو ہوا جمعہ کو ہوا تو وہ پھر مغرب سیشہ آنا شروع ہو گیا آنا شروع ہو گیا آتے 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 اس کی زندگی کا مزاج ذوق بدلا اس کا دادا اس کا بڑا سب گانے بجانے والی دنیا اور ناچنے والی دنیا اور وہ دنیا تھی ان کے وہ ایک لفظ کہتا تھا میرے بڑے میرے ودے شادیاں کمانے ہن شادیاں کماتے تھے یعنی شادیوں میں جو میراسیوں کا سسلہ اس کے بعد اس کی زندگی میں چھین جایا تبدیلی آئی تسبیح درود پاک ذکر اس سے میں نے سب سے پہلے وہ درود یاد کرایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد جو میں نے نو دس محرم کو ہم نے پڑھا اور نو دس محرم کی مجالس میں میں نے آپ کو بقیادہ بڑوں اور بلدرگوں کی کتابوں کے حوالے دیئے اور جس پہ مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو سمجھا تھا یہ درود ہمارا نہیں کھڑے ہو کے کئی لوگوں نے بتایا اور کئی لوگوں نے یہ نیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں چیزیں ساری پڑی ہوئی ہیں کئی لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ درود ادھورا درود ہے پورا نہیں ہے میں نے اس کے حوالے دیئے حضرت شیخ العزیز مولانا ذکری رحمت اللہ علیہ کے فضائل دروش شریف سے اس کے حوالے دیئے اور کتابوں سے بھی اس کے حوالے ہیں یہ درود سچا درود ہے اور حدیث سے ثابت ہے درود پڑھنے لگا ذکر کرنے لگا نماز پڑھنے لگا ایک دفعہ آیا نہ کوئی چند سالوں کے بعد مجھے اچھی بات بتائی مجھ سے کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں میں نے اپنی نانی کو دیکھا ہے اور کہا وہ میری سگی نانی نہیں تھی میری امہ کی کزن رشتہ دار تھی بڑی تھی ہم اس کو نانی کہتے تھے اور اس کے ساری زندگی بھی یہی کانے بجانے کی اور بڑی حسین تھی اور اپنی زندگی میں جوانی کی اس کی قیمتیں لگتی تھی مر گئی مر گئی اور جس کا اس نے نام لیا میں نے اس کا نام سنا ہوا تھا اپنے دور کی وہ ملکہِ حسن تھی اور اس کا نام تھا بڑے بڑے رئیس اس کا انتظار اور بگ بگیاں بھیجتے تھے کہلنے کہ وہ آئی اور آ کے نہ مجھے ایسے چومنا شروع کر دیا چومتی رہی چومتی رہی تو تو میں نے کہا نانی خیریت تو ہے کہ لگا تم وہ جو منگل کے دن جاتے ہیں نا وہاں اور تم نے ایک دفعہ میرا نام لے کے دعا مانگی تھی اس نام لینے کی وجہ سے رب نے مجھے بخش دیا ہائے مولا رب نے مجھے بخش دیا لیکن یہ بات ہو سکتی ہے وہ حیران کیونکہ اس کو جب شعور کی آنکھ کھلینا تو احساس ہوا کہ میں اور میرا خاندان کس زندگی میں رہے آپ سمجھیں میری بات کو میری طرف توجہ ہے جب اس کے احساس کی آنکھ کھلینا تو احساس ہوا کہ میرا خاندان کس زندگی میں رہے اور یہ زندگی تو سراسرا وہ زندگی ہے جس کی آخرت تاریخ ہے روشن نہیں ہے تو کہنے لگے میری نانی مجھے چوم رہی تھی کہ تو نے وہاں میرا نام لے کے اب اس واقعے کے دلیل میں دو دلیلیں دوں گا پھر ان کی بات سنتے ہیں حضر نظر رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے فرماتے ہیں میں ایک اللہ والوں کی محفل میں جاتا تھا سننا یہ پینشن پہ بات چل رہی ہے ساری کرے کوئی بھرے کوئی کرے کوئی کھائے کوئی نظر رحمت اللہ علیہ ایک اللہ والے کی محفل میں جاتے تھے احتمام سے جاتے تھے ایک دفعہ نہ گئے ایک دفعہ نہ گئے کسی مجبوری یا کسی معذوری یا کوئی سستی ہو گئی تو رات کو خام میں دیکھا کسی کہنے والے نے کہا نظر ان کا نام نظر تھا نظر رحمت اللہ علیہ کہ آج تم نہیں گئے جبریل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس محفل میں اللہ کے حکم سے آئے تھے اور سب کے لئے مخبرت کا پروانہ لائے تھے نظر اگر تم بھی آ جاتے تو آج تم بھی بخشا جاتا نہ میں پونکا نہ میں ٹونکا تو نہ میں شور مچاوا تو نیک اندے لڑلک کے میں بھی شاید بخشا جاؤں تو نیک اندے لڑلک کے میں بھی شاید بخشا جاؤں نیکوں کے ساتھ بیٹھ کے شاید میری بھی بخشش کا سامان ہو جائے نیکوں کے ساتھ بیٹھ کے شاید میری بخشش کا بھی سامان ہو جائے اور دوسرا اس زمن میں واقعہ وہ بھی ایسے بتاؤں گا یہاں آج جہاں جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہ جگہ بیٹھے ہیں میں تعیون کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ یہی جگہ تھی علاقہ یہی تھا حضرت شاہ محمد اسحاق رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے یہ اس جگہ سے آئے تھے جہاں حضرت پیر علی حجویری المعروف داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے آج بھی یہ سامنے میرے بائیں طرف ایک روڈ ہے ٹیمپل روڈ ٹیمپل روڈ اس روڈ سے آگے تھوڑا سا جائیں تو روزہ شاہ ابو اسحاق بائیں طرف گلی میں ہے آگے ایسے جائیں تو جائیں تو آگے ایک دکان ہے اس کا نام ہے ماما کبابوں والا ماما کبابوں والا بس اس کے ساتھ اندر جائیں تو روزہ شاہ ابو اسحاق یہ ان کی کشفی بات یہ میں نے بھائی مشتاق ساہ سے پرانوں کے جوڑ میں سنی تھی ان کی کشفی بات بتاتا ہوں کیا میں کہ حضرت شاہ ابو اسحاق اسی مزنگ کے علاقے میں درس دیتے تھے کبرستان کے کنارے تو کبرستان یہ ساتھ ہے کبرستان سکرتا 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 دور چلا گیا ورنہ بلکل قریب تھا اسی کے سکرتا ابھی ہمارے سامنے تو چالیس پچاس فٹ کبرستان گیا ہے ابھی شڑک کی توسی ہوئی ایک جنازہ گزرہ حضرت بیٹھے درس دے رہے تھے درس دے رہے تھے ایک جنازہ گزرہ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جنتی کا جنازہ ہے ولی کا کشف اللہ کے ولی کی آنکھیں اللہ کے ولی کی آنکھیں کون انکار کر سکتا ہے کوئی اندھا ہی انکار کرے گا یہ جنتی کا جنازہ جا رہا ہے کچھ لوگ حضرت کی اجازت سے اٹھے حضرت اجازت ہو تو جنازہ پڑھ لے سنا ہے جنتی کا جنازہ پڑھنے سے اب بکشش ہو جاتے ہیں جنازہ پڑھا پوچھا ہے کون کونز اللہ کا ولی ہے انہیں بیجی کس ولی کا جنازہ ہے لوگ دیکھیں انہیں کہا بھائی وہ تواعف ہے اس کا جنازہ ہے اللہ ہو اکبر واہ مولا تیری بکشش کا نظام ایک کترہ جو بکشے میں کم بن جاندہ ہی میرا انہیں کہا یہ تواعف کا جنازہ ہے اچھا حیران اب کہاں جا کے پوچھیں تحقیق کریں کس عمل سے اس کی بکشش ہوئی ہے واہ مولا کیسا کریم میں نے ایک بڑی ہستی سے یہ بات سنی اور خود ڈائریکٹ ان کے سامنے بیٹھ کے سنی تو اس کے کوٹھے بے گئے تواعف کے کوٹھے تواعف کے کوٹھے بے گئے اور جا کے تحقیق کی تو اس کی ماں نے کہا ہمارا جد بھی پوچھتا پیشہ ہے بس تواعف ہے میں بھی میری ماں بھی ہمارا پیشہ ہے تو یہ بھی وہی تھی ایک دفعہ ایک فقیر کو خیرات دی ایک فقیر کو خیرات دی فقیر کو خیرات دی تو فقیر نے نصیحت کی خیرات کس عوض میں کہ بیٹی کبھی قبلہ روخ ہو کے پشاپ نہ کرنا سنت کے خلاف ہے بس وہ فقیر کی بات نقش ہو گئی فقیر کی بات نقش ہو گئی جب فقیر کی بات نقش ہو گئی تو وہ اس دن سے یہ قبلہ روخ نہیں بیٹھتی تھی پشاپ کے لیے پخانے کے لیے تو ابھی مرض الوفات میں یعنی جس بیماری میں یہ مری تو اس کو موشن لگے پیچس لگے اس حال لگے اس کا سٹومک لوس ہو گیا تو بار بار اجابت آتی تھی اٹیج بات کا نظام تو تھا نہیں کونسپٹ نہیں تھا تو تھال میں مٹی بھر کے رکھ دی کہ اسے میں اجابت کرے تو ایک خادمہ نے اس کو اٹھاتی تھی اور بٹھاتی تھی اور پھر یہ بیچاری پڑی رہتی تھی نڈھال پڑی ہوئی تھی تو آخری لمحے جب یہ خادمہ نے اس کو اٹھایا اور اس نے کہا کہ میری اجابت نکلتی ہے جلدی جلدی اس نے بٹھایا تو اس نے اس کو قبلہ روخ ہی بٹھا دیا تھا تو تھال تھال میں یقیناً کوئی اٹھیں رکھی ہوگی یا کچھ نظام بنایا ہوگا قبلہ روخ ہی بٹھا دیا اور یہ ایک دم چیخی کہ مجھے یہاں نہ بٹھاؤ اس طرف نہ بٹھاؤ یہ قبلہ روخ بیٹھنا سنت کے خلاف ہے بس اور چیخی اور اسی بات تھے اور اس نے اٹھایا تو وہ مر گئی آخری بول یہی تھے یہی کلمہ بن گیا یہی خاتمہ بالخیر ہو گیا یہی آخری وقت میں کلمہ بن گیا میرے مدینے والی کی ایک ادا ایک وفا میرے کملی والے کی ایک سنت کو بارے میں بس اتنا کہا کہ مجھے نہ بٹھا یہ سنت کے خلاف ہے یہی ایک ادا رب کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوئی کہ رب نے فرمایا جان تجھے بخش دیا تجھے بخش دیا وہ جو ٹبی مراسیوں والی بات میں نے بتائی ہے نا یہ اسی کی دلیل میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ میری نانی نے آکے مجھے چُمہ کہ پترہ بیٹا تُو نے وہاں بیٹھ کے میرا نام لے کے دعا مانگی تھی اور میری محفل میں بیٹھا تھا اس سے مراد میں نہیں ہوں ذکر کی محفل میں فرشتے آتے ہیں میں بھی انہیں کی خیرات کھاتا ہوں آپ بھی کھا جاتے ہیں انہیں کی برکات اس سے مراد میں نہیں ہوں نہ میری کوئی یہ ولایت کا واقعہ ہے فرشتوں کی رحمتیں برکتیں رب کم بس کی پسندیدہ محفلیں جہاں محمد آل محمد اصحاب محمد اولیاء محمد میرے مدینے والے کے کلمے کے ہدایت کے تذکرے تو یہ آئے حضرت شاہ ابو عساق کی خدمت میں حضرت ایسے ایسے ہوا آپ کو کیسے محسوس ہو فرمایا میں نے جنازے میں فرشتوں کو چلتا ہوا دیکھا میں سمجھ گیا کسی جنتی کا جنازہ اللہ میں نے جنازے میں اپنی کشفی نظر سے کشفی نظر کونسی؟ ایک چہرے کی آنکھیں ہوتی ہیں ایک دل کی آنکھیں ہوتی ہیں میں نے دل کی آنکھیں سے جنازے میں دیکھ لیا کہ جنتی فرشتے ساتھ چل رہے میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا کہ میں سمجھ گیا یہ جنتی کا جنازہ ہے اور پھر انہوں نے آکے کہا حضرت ہم اس کے کوٹے پہ گئے تھے اس کی بڑی امان تواف نے بتایا تھا کہ یہ اس کا بس یہ عمل تھا فرمایا اس نے سچ کہا میرا کشف کہتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس عمل کی ایسی میرے مدینے والی کی ادا میرے رب کو بھاتی ہے اور اس نے بھی اس کو پسند کیا اور اس کی حفاظت کی تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور رب نے بکشش کر دی رب نے بکشش کر دی میں تو کہتا ہوں تسبیح خانے میں آنے والے عامال کرنے والے رب تو ان کی نسلوں کی ہدایت برکت اور بکشش کا اور دوسرے لفظوں میں یہ بات سن لیں پھر اللہ پچھلوں کو بھی دیتا ہے اگلوں کو بھی دیتا ہے پچھلے وہ جو گئے پچھلے وہ جو گئے مر گئے ان کو اللہ کیا دیتا ہے رہت رحمت بکشش مخفرت عذاب سے چھٹکارہ نجات اور اگلوں کو کیا دیتا ہے اگلوں کو پچھلے پورا گھنٹہ میں بتا چکا ہوں کہ اگلوں کو کیا دیتا ہے کہ کوئی محنت کرتا ہے کمائیاں کون کرتا ہے اور اس کی مثال میں دیتا بھی ہوں دی بھی ہے کہ یہ جتنے بھی گدی نشین ہیں درباروں کے گدی نشین پیر یہ سب بڑوں کی پینشن کھا رہے ہیں اور دولت مال رسک نعمتیں یہ لے رہے ہیں یہ لے رہے ہیں اب اتاو گاڑی ہے ایک ڈبل تھری سکس فور تیتیس چونسٹھ گاڑی ہے ل ای یہ غلط پارک ہے اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہو رہی ہیں توجہ فرمائیں ڈبل تھری سکس فور ڈبل تھری سکس فور آج انشاءاللہ میں آپ سب سے انفرادی ہاتھ ملاؤں گا آج ہم مسافہ بھی کریں گے مجمع تھوڑا ہے ترتیب بن جائے گی لائن بن جائے گی آج صورت اخلاص کا عمل کرنا تھا اس کی جگہ مسافہ اس لیے نہیں کہ میں بڑی ہستی ہوں میں آپ کو اتنا بتا دوں پہلے بھی بتایا میں سب کے ہاتھ جتنے ملاتا ہوں اپنے چہرے پہ ملتا ہوں اپنے ہاتھوں پہ سینے پہ ملتا ہوں اپنے بچوں کے جا کے موہ پہ ملتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مدینے والے کی نسبت سے آئے ہیں ان نسبتوں کی برکتیں مجھے چاہیے یقین جانئے مجھے چاہیے میں محتاج ہوں میں محتاج ہوں کتنے بندے مجھ پہ کہتے ہیں تارک تجھ پہ سلامتی ہو السلام علیکم تارک ان میں کتنے ولی ہوں گے کوئی خزر ہوگا کوئی درویش ہوگا کوئی توبہ کرنے والا جوان ہوگا کوئی اللہ سے رونے والا کوئی بندہ ہوگا اور میرے ہاتھ اس کے ہاتھ سے ملیں تو کل قیامت کے دن یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مولا یہی تھا کہ ہم نے آپس میں ملے تھے اور اسی کی وجہ سے مولا آج مجھے بخش دیں یا اس کو بخش دیں آج انشاءاللہ مصافہ بھی کریں گے مجموع تھوڑا ہے تو میرا کئی دفعہ دل تھا آج موقع مل جائے انشاءاللہ اچھا تو گاڑی کا اعلان ہو گیا ہاں جی کون بتائے گا بیٹھے بیٹھے بسم اللہ الرحمن السلام علیکم میرے ناں محمد عاصف ہے تین سال سے میری نسبت جو ہے وہ تصویخ خانے سے جڑی ہوئی ہے الحمدللہ مضبخ تصر بتائیں میں نے پانچ مہینے پہلے جو ہے ایک خواب دیکھا اس میں میں دیکھتا ہوں کہ حضرت جی جو ہے وہ نیچے یہاں لفٹ سے نیچے اترتے ہیں نیچے قاسم حال میں جو ہے وہ طلاب سی ایک پانی دیکھتا ہوں پانی کے اندر بہت سارے جو نا بزرگ وائٹ کپڑوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک بزرگ جو ہیں وہ ان کو میں اس اس نظر سے دیکھا کہ وہ ان کی جو روح ہے وہ نکل کے ایسے روشندان سے نکل کے جانے یہ خواب کی کہانی تھے لمبی ہو جائے گیا تو بہت سارے بیٹھے ہیں تو مختصر یہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ میں نے جب اپنے محلے کے مفتی صاحب کو یہ خواب سنایا تو کہتے جہاں جا رہے ہو وہاں جاتے رہو اللہ والے چلو ٹھیک ہے بھئی میں اور نہیں سنوں گا یہ تو بہت لمبی کہانی ہو جائے گی دس بارہ بندے ہیں خواب والے کون سے ہاتھ کھڑا کریں خواب والے کرو وہ ہاتھ کھڑا نہیں کرتے ادھر بھی ہیں چلو پھر سنیں گے کبھی انشاءاللہ پھر سنیں گے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے بھئی نراز نہ ہونا آپ کو بلوایا ہے آگے آپ کہہ دیں تارک بلوایا بھی ہے سنا بھی نہیں داستان لمبی ہو جائے گی اچھا مختصر بتائیں آپ کا خواب کیا ہے مختصر دو لفظوں میں دو لفظوں میں اسلام علیکم مجھے خواب آئی تھی چھوٹا ہوتا تھا چودہ پندرہ سال کا تھا ابھی مختصر بتاؤ جی کہ مجھے یہ بابے ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں ہاتھ کے اندر تو وہ مجھے نظر آئے ہیں یعنی جو تسبیح خانے کا ماحول تھا یہی نظر آیا تھا جی میرے پردادہ بو ہاتھوں میں کانٹے ڈال کے تو وہ جین نکالا کرتے تھے کافی عرصے پہلے تو وہ جو ہیں وہ بھی دس وغیرہ میں جاتے تھے ہاں جی اور کسی کا خواب ہاں دو لفظوں میں اسلام علیکم یہ خواب نہیں حقیقت ہے کہ جب سے میں تسبیح خانہ آنا شروع کیا ہے اللہ واقع شکر ہے میری ماں میرے پیچھے ہاتھ اٹھا اٹھا کہ مجھے اور حضرت کو دعائیں دیتی ہے کہ یا اللہ پاک میرا بیٹا جہاں پہ گیا یہاں پہ سب کے بیٹے جائیں اور میری ماں یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ میرا بیٹا ہمیشہ کامیاب تھا اور کامیاب ہے اور یہ اب مزید دعائیں میرے حضرت شیخ صاحب کی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی اور اسلام علیکم میری والدہ مجھے مسلسل انڈیکیٹ کرتی رہی ہے آنے کے لئے میں یہاں فرس ٹائم آیا ہوں اور کافی عرصے سے تقریباً ڈیٹھ سال ہو گیا وہ آپ کو سن رہی ہیں اور وہ خواب میں بھی آکے انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہاں پہ آیا کرو خواب میں والدہ تو زندہ ہے نا جی جی آیا ہے ٹھیک سلام علیکم میرے والد صاحب دوہزار پندرہ میں وفات بھا گئے تھے تو میں انمول خزانہ نمبر ایک دو پڑھتے پڑھتے سو جاتا تھا تو والد صاحب خواب میں ملے تو یہ نیچے بڑے حال میں میرے والد صاحب وفات کے عالم میں خواب میں مجھے لے کر آیا تھے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جس میں بہت بڑا سٹیج بنا ہوا ہے اس میں آپ حضرات بھی ہیں اور یہ جو امام صاحب یہ بھی ہیں تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ اپنے والد صاحب کو آگے لے آئیں تو میں جوتا لے کے بیٹھا ہوا تو میرے والد صاحب نے کہا کہ مولد صاحب کو کہو کہ ہم یہیں ٹھیک ہیں اب وہاں پر بہتر ہیں جی ماشاءاللہ اچھا جی آپ کیا کریں بولیں جلدی کریں کہتے ہیں والد صاحب خواب میں ملے کہ تصبیح آنے کی خدمت کی وجہ سے مجھے رہائی ملی میں سخت مصیبت میں تھا اور میری بکشش ہو گئی یہ بندہ لنگر خانے کی گندم پیستا ہے چکی ہے ہماری گندم ہے وہاں تو یہ اللہ والا وہاں جا کے گندم پیستا ہے جو روٹی آپ کھا رہے ہیں اپنا نصیب وہاں پیستا ہے ذکر سے باوضو یہ تصبیحات اچھا جی آج جو کچھ آپ نے سنا اور جو کچھ ملا یہ بھی معلوم ہوا کہ کہیں ہو چکا تھا وہ کیسے ایک اور راز بتا رہا ہوں ایک اور بات بتا آپ محسوس کریں آپ باز وقت کہتے ہیں یہ جو کچھ ہوا ہے لگتا ہے میں نے پہلے کوئی دیکھا تھا آپ نے محسوس کی آپ خود کہتے ہیں یہ جو کچھ ہوا ہے لگتا ہے پہلے میں نے کہیں دیکھا تھا مجھے یاد نہیں پڑھ رہا پھر میں نے دیکھا تھا وہ کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پچھلی نسلوں کے جو کریکٹر کردار آمال خیر شر نیکی بدی سخاوت بخل زندگی کا جو پچھلا نظام ہے رب کے پاس تو سارا ڈیٹا موجود ہے یا نہیں ہے سارا ریکارڈ ہے یا نہیں ہمارے ڈیٹے ڈیلیٹ ہو گئے ہیں بندے ختم ہو گئے ہیں رب کے پاس تو سارا ریکارڈ ہے وہ سارا ریکارڈ جمع ہوتا ہے اور جمع ہو کے وہ ایک شکل اختیار کرتا ہے پھر اس میں خیر اور شر تقسیم ہوتا ہے اگر خیر غالب ہوا قیامت کے دن بھی ایسے ہوگا اگر نیکیوں کا پلڑا جھک گیا کونسی آیت ہے سکلت موازینہو فو فی عیشتر رازیہ ومن خفت موازینہو ف امہو حاویہ وما ادراکا ماہیہ نارن حامیہ یہ لگتی کہے گا کہ اگر جس کا پلڑا جھک گیا نیکیوں کا تو وہ بہت آگے چلا جائے آج آپ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ یہ کوئی کسی کی برکت ہے جو یہاں بیٹھے ہیں کوئی خیر ہے جو یہاں بیٹھے ہیں آج میں آپ ایک اہد کریں ایک وعدہ کریں اپنے آپ سے میں بھی کروں آپ بھی کریں کریں گے کریں گے ایک وعدہ کریں وعدہ یہ کریں کہ ہم انسانیت کے لئے پھول بھگیرتے ہوئے جائیں گے کیونکہ واپسی ہے اور واپسی کا اندال میں نے جو بتایا وہ یہ ہے ہمارا دوسرا جنم نہیں ہماری نسلوں کے لئے واپسی ہے واپسی ہے کئی لوگوں کو میں نے یہ خط میں سنا کیونکہ میرے پاس تو روتے روتے لوگ آتے ہیں یہ لوگوں سے کئی سنا کہ ہمارے بڑوں کا کون سا قصور تھا جو ہمارے پر یہ مصیبتیں ہیں ہمارے بڑوں کے کون سی خطائیں تھیں جو ہمارے پر یہ فقر ہے غربت ہے کرائیسز ہے حالات ہیں میں نے کئی لوگوں سے سنا اور کئی لوگوں سے آپ نے بھی سنا میں نے بھی سنا کچھ بڑوں کی بس کمائیاں ہیں جو آج ہمیں اس کی برکتیں مل رہی ہیں اس کی خیریں مل رہی ہیں اور اس کا اللہ کا فضل اور کرم مل رہا ہے آج جو ہمارے پاس وسط دولت رزق صحت برکت جو بھی ہیں یہ میں نے کئی لوگوں سے سنا آپ نے بھی سنا آج ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہماری نسلوں میں کہے کوئی ہمارا بڑا ایسا تھا جو کہ بابا جی نور محمد جھنجانوی رحمت اللہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا تھا اور کرایا اتنا خرص کرتا تھا کہ جتنا ایک ہفتے کا راشن آج بھی لاہور میں دور سے ایک بابے آتے ہیں میرے پاس پہاڑوں سے اور وہ کہتے ہیں ہمارا اتنا کرایا لگ جاتا ہے کہ ہمارے کئی دنوں کا گھر کا خرچہ چل جائے آج بھی آج بھی کہتے ہیں ہمارا اتنا کرایا کہ کئی گھروں کا کئی دنوں کا خرچہ چل جائے ہماری کوئی نسلوں میں ایسا بندہ آئے اور کہے اللہ تیرا شکر ہے کر گئے تھے رسبی خانے کے عمال خود بھی اور انسانیت کو دے کر گئے تھے جس کی وجہ سے میرا بھلا ہو گیا یہ فیصلہ کریں آج یہ فیصلہ کریں آج کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے ہم نے یہ فیصلہ کریں نہ نکالیں مجھے ایسی لفافہ دے دیں ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم کیا فیصلہ کریں کہ انسانیت کے لئے پھول پھیلاتے بکھرتے ہوئے جائیں کیا خیال کئی لوگوں کے بچے معذور دیسیبل معذور صرف اس لئے تھے اور اس لئے ہوئے کہ انہوں نے معذوروں کا مذاق اڑھایا انہوں نے معذوروں کی تزہیق کی ان کا مذاق ان کو تنقید رب کو عداب نہ پسند آئی میں جس کو آنکھ دوں میں جس کو بازو دوں میں جس کو ٹانگیں دوں میں جس کو دو پازو دوں میں جس کو ایک دوں میں جس کو چلنا دوں میں جس کو گھسٹنا دوں میں جس کو لڑکنا دوں وہ میرے اختیار میں ہے یہ میری تقسیم ہے یہ میری تقسیم ہے اگر پھر بھی میں بھی کہہ سکتا ہوں میرے مون سے بھی نکل سکتی ہے ہو بھی گیا تو ندامت اور استغفار کی تسبیحات اور راہیں موجود ہیں مرنے سے پہلے استغفار اور ندامت اور تسبیحات یہ آج مرنے سے پہلے موجود ہیں اور اس لیے موجود ہیں کہ مولا میرے موں سے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے جاکتے ہوئے یا سوتے ہوئے اللہ جس حال میں بھی میرے موں سے کوئی بول ایسا نکلا ہے سخیہ کا وہ بول میں آج واپس لیتا ہوں اور اس پہ توبہ کرتا ہوں اور اس پہ ندامت کرتا ہوں اے اللہ وہ بول وہ عمل وہ حرف وہ کوئی چیز یا اللہ میری اور میری نسلوں کے سامنے کسی بیماری کی شکل میں کسی عذاب کی شکل میں کسی لولہ لگڑا آنکھوں اندھا کانا ہونے کی شکل میں کسی اپہج یا معذور ہونے کی شکل میں اے اللہ وہ میرے سامنے نہ آئے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں ندامت کرتا ہوں دل ہی دل میں میں بھی آپ بھی بیٹھیں بیٹھیں آج اللہ سے اپنا معاملہ سیدھا کر میں بھی میں بھی آپ بھی آج اللہ سے اپنا معاملہ دل ہی دل میں بیٹھیں میری ذات نے میری بیوی پہ زیادتی کی میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا مولا میں معاف بس معاف کر دیں میں اس سے بھی معذرت چاہوں گا معافی مانگوں گا اللہ تجھ سے بھی معافی مانگوں گا میں نے اپنی ماں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے پڑوسی اپنے ماتحد کسی فرد کے ساتھ لفظوں میں بولوں میں لہجوں میں نقلوں میں اداوں میں یا اللہ اس کا دل دکھایا مجھے معاف کرتے ورنہ یہ پینشن میری نسلوں کو ملے گی اور نیکی کی پینشن میری نسلوں کو ملے گی تو کیوں نہ ہم مخلوق کے لیے پھول بکھیرنے والے بنے آئے میں آپ کو ایک پھول بتاتا ہوں کہ مخلوق کے لیے پھول بکھیرنے والے خوشیاں پھول اور مسائل کا حل عمال نبوی اور قرآن اور حدیث کے ذریعے وہ مسائل کا حل جن کو آل رسول نے پایا اصحاب رسول نے پایا اور اس سے مسائل حل ہوئے یہ ایک خط ہے میرے پاس کہ چہرے کے غیر ضروری بالوں کے لیے میں نے خود آزمائی ہوں خواتین کو یہ اس وقت مسئلہ اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے کئی رشتے اس کی وجہ سے طلاقیں اور اس کی وجہ سے کئی واقعات ہوئے یہ مسئلہ خواتین کا اتنا اتنا اور اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے اس کے اسباب سر سے چادر کا ہٹنا ہاں اور چہرے کا ننگا ہونا اور اس کے عجیب و غریب اسباب فیکٹرز ہیں میں نے خود آزمایا یہ خاتون کا خط ہے میں پڑھ کے سنا رہا کہ اللہم انی اعوذ بکا من الخوبس والخواہ صبح شام ایک تسبیح چہرے کے غیر ضروری بالوں کے لیے کہا کہ میں جب بیت الخلا میں جاتی ہوں اس دعا کا احتمام کرتی ہوں ایک تو اور دوسرا ایک تسبیح صبح شام کس کی بیت الخلا کی دعا کی اور ہمارے کے جب میں آئینہ دیکھتے ہوئے بسم اللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ میں نے یہ مسلسل پڑھا آئینہ دیکھتے ہوئے بسم اللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ یہ مسنون دعا ہے اور قرآنی دعا ہے اصل میں یہ قرآنی دعا ہے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کون سے پارے میں ہے یہ قرآنی دعا ہے سولویں پارے میں پندرمیں پارے میں کون سی صورت میں صورت قحف میں کہنے لگے میں نے یہ عمال کیے میری بال بہت کم ہو گئے بہت کم ہو گئے اور میرا روگ بہت زیادہ مجھ سے چلا گیا ختم ہو گیا کتنے لوگوں نے مجھے بتایا خواتین نے کہ وہ باقیدہ روزانہ شیف کرتی ہیں باقیدہ شیف کرتی ہیں یہ روگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں غیر ضروری بالوں نے جہاں کریموں نے شیمپوں نے کاسمیٹکس نے اور میک اپ نے بہت ہمارا نقصان کیا وہاں ننگے سر اور ننگے چہرے نے نقصان کیا اور مصنوعی غزاؤں نے نقصان کیا ایک تو ان میں احتیاط کریں اور دوسرا اس کا طریقہ یہ بتایا کہ جب بھی بیت الخلا جائیں بیت الخلا جائیں تو بیت الخلا جاتے ہوئے دعا بیت الخلا کی پڑھیں اور ایک تسبیح صبح شام بیت الخلا کی دعا اس غیر ضروری بالوں کی نیت سے پڑھیں اور جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوں تو پڑھیں بسم اللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کیونکہ اس دعا کے بہت فائدے ہیں ایک فائدہ یہ بھی ہے اس دعا کا کہ یہ دعا جنات کی نظرِ بد کو ختم کر دیتی ہے جنات کی نظرِ بد جنات کی نظرِ بد جنات کی نظرِ بد اس سے یہ دعا اس کو توڑ کے رکھ دیتی ہے آپ محسوس کریں بعض وقت آپ کرتے ہیں کہلیں گے مجھے فلان بندے نے دیکھا تھا خوک لگائی تھی اور یہ ہو گیا فلان سے ایسا ہوا یہ ہو گیا یہ بتائیں بندوں کو دیکھتے ہیں کبھی جنات کو بھی دیکھا ان کی نظرِ بد بھی نہیں دیکھی جنات بھی ان دیکھے ان کی نظرِ بد بھی ان دیکھی اور جو جتنی بڑی طاقتور چیز ہوگی اس کا وار بھی اتنا طاقتور ہوگا کیا خیال ہے ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا وار بھی اتنا طاقتور ہوگا جب اس کا وار اتنا طاقتور ہوگا تو اس طاقتور وار کے لئے طاقتور چیز چاہیے دفاع دیفنس کرنے کے لئے اس کا دفاع کرنے کے لئے طاقتور ترین چیز چاہیے اور میرے مدینے والے کی دعا اور قرآن کی آیت اس سے بڑی طاقتور چیز کوئی نہیں اس سے بڑی طاقتور چیز کوئی نہیں بسم اللہ ماشاء اللہ لہ قوات اللہ بللہ پڑھا اور چہرے کے غیر ضروری بال ختم ہونا شروع ہو گئے اور کہا کہ یہ جو چیز بھی میری گم ہو جائے آج تک کوئی چیز گم ہوئی ہو اور وہ نہ ملی ہو لکھا ہے مجھے یاد نہیں اور کس چیز سے ملتی ہے یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس دن ایک روایت پڑھ رہا تھا دعا پڑھ رہا تھا اس میں یہ ساری الفاظ تھے میں نے اس کو اٹھا کے محفوظ کر دیا اور کہنے لگے کہ وضو کے جو درمیانی دعا ہے پہلے میرا گھر ایک کمرے کا گھر تھا اور وہ بھی بہن کا تھا میں نے یہ دعا اس نیت سے پڑھی اللہ نے مجھے اپنا گھر دیا اور بہترین دیا اور بہترین مکان دیا وضو کے درمیان میں جب سے میں نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی ایک سام مجھ سے عجیب بات کہی کہلنا کہ جب مجھے اپنا گھر مل گیا اب میں نے کہا میرا گھر تو مجھے مل گیا وضو کی دعا سے میں نے پڑھنا چھوڑ دی کہلنے کہ پھر میرے دل میں خیال آیا تسبیح خانے کا پیغام تو انسانیت کے لئے تو میں تو اپنی ذات کو لے کے بیٹھ گیا اپنا گھر بن گیا تو بس چھوٹی لیکن میں نے کہا کہ یا اللہ اب میں نے ان لوگوں کے لئے پڑھنا ہے ان لوگوں کے لئے جن کا گھر نہیں جن کا در نہیں میں نے ان کے لئے پڑھنا ہے جن کا گھر نہیں اور جن کا در نہیں میں نے ان کے لئے پڑھنا ہے اب کہا کہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا ایسی باتوں باتوں میں ایک دفعہ کسی بندے نے کہا کہ فلان بندے نے قرائے بڑھا دیا کہتے یا سمان اٹھا کے لے جا یا قرائے بڑھا اب میری تنخواہ میرے اخراجات اتنے ہیں نہیں میری دل میں خیال آیا اس دعا سے اپنا گھر مل سکتا ہے اس کا نہیں مل سکتا میں نے ہر وضو کے دوران اس کا تصور کر کے دعا پڑھنا شروع کر دی ہر وضو کے دوران اس کا تصور کر کے دعا مانگنا شروع کر دی اور جب دعا پڑھنی شروع کی اس کو نہیں بتایا میں نے اس کو نہیں بتایا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا اور کہا کہ کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک دعا اس سے پوچھا میں نے کہا وہ قرائے کے معاملے کا کیا بنا لیکن پتہ نہیں کہاں سے اللہ نے بیٹھے بٹھا ایک گھر تھا چھوٹا سا مل رہا تھا اچھا بنا ہوا تھا اس بندے نے کہا مجھے ضرورت ہے میں نے کچھ پیسے ایسے دے دیئے کچھ اور پکڑ کے دے دیئے کچھ ابھی دینے ہیں گھر میں شیفٹ بھی ہو گیا ہوں اس نے کہا ایستہ ایستہ کر کے پیسے اتار دینا اور مجھے اپنا خود اپنا گھر مل گیا ہے اپنا گھر مل گیا ہے مجھے احساس ہوا کہ مجھے اپنا گھر مل گیا میں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا اچھی بات تو نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ذات کو لے کے چل رہا تھا مخلوقِ خدا اور انسانیت میرے سامنے کچھ نہیں تھے اب میں نے لوگوں کے لئے پڑھنا شروع کر دیا جب لوگوں کے لئے پڑھنا شروع کر دیا تو ایک بندے کو ملا کرائے کا میں نے اس کے لئے پڑھا تو اس کا اپنا گھر مل گیا اب اسے خبر ہی نہیں ہے کہ میرے لئے کس نے دعا کی ہے خبر ہے کوئی اسے تو خبر ہی نہیں کہ میرے لئے دعا کس نے کی ہے اسے تو علم ہی نہیں کہ میرے لئے دعا کس نے کی ہے میرے لئے دعا کس نے کی ہے اسے تو خبر ہی نہیں یہ ہے انسانیت کے لئے پھول بکھیرتے چلے جاؤں جب تمہاری واپسی ہوگی تو تمہاری نسلیں برکتیں پھول نعمتیں راہتیں خوشیاں کامیابیاں اور ورنہ کیا ہوتا ہے نسلوں میں قتل و غارت مقدمات آج میرے پاس ایک آج ہی آیا بندہ اپوائنٹمنٹ سے زیادہ تھی لوگ ہی نہیں آئے راستہ ہی بند کہنے لگے کہ دعا کریں میں نے اپنے والدہ اور بھائی پہ مقدمہ کیا ہوئے میں کامیاب ہو جاؤں میں نے ایسے غور سے دیکھا والدہ اور بھائی پہ مقدمہ کیا ہوا ہے والدہ اور بھائی پہ خاتون کہنے لگے مجھے چھٹکا لگا میں نے کہا کوئی پینشن ہے کہیں سے کوئی معاملہ ہوا ہے جو گھروں کا چین غارت ہو گیا زندگی کے سکون ختم ہو گئے یہ مائی وہ مائی کوئی چالیس پنتالیس سے اوپر تھی جو مائی چالیس پنتالیس سے اوپر ہے اس کی امہ کتنی بڑی ہوگی اور بڑھاپے میں تو یہ ماں کے پاؤں دھوئے اور ہاتھ دھوئے اور ماں کے کنگیاں دے یہ ماں کو عدالتوں میں گھسیٹا ہوا ہے اس نے ماں کو عدالتوں میں گھسیٹا ہوا ہے تو میں نے فوراں پوچھا میں نے کہا کس چیز کا کہہ رہا بس وہ جہدات کے ہمارے مسائل ہیں میری ماں ساری جہدات پہ قابض ہو کر بیٹھ گئی ہے دعا کریں کہ میری ماں اور بھائی پہ میں نے مقدمہ کیا مجھے دعا کے لئے کہتا کہ میں نے اپنی ماں اور بھائی پہ مقدمہ کیا ہوا ہے اور مقدمہ میں جی جاؤں کہیں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات نسلوں میں کانٹیں بیماریوں کی مازوریوں کی لولے لنگڑے کی شکل میں کسی نشے یا کسی چیز کی شکل میں یا مقدمات اپس میں قتل و غارت مسائل اور یہ پھر ایسے ہوتا ہے کہ انسان اسی میں جکڑا جاتا ہے آج کے بعد ہم لوگوں کے لئے آسانیاں خیریں اور پھول بکھیرنے والے بن جائیں آج کے بعد لوگوں کے لئے آسانیاں خیریں ایسی آسانیاں ایسی آسانیاں کہ بس اور ان کی طرف سے اگر شیلہ نہیں ملتا تو کیا بات مجھے کبھی کبھی نا میں نے ایک واقعہ بھی آپ کو سنایا تھا مجھے میرا ایک کلاس فیلو یاد آتا ہے اس کا نام جھنڈا تھا میں نے سنایا تھا ابھی کبھی وہ منظر یاد آتا ہے وہ گلی ہے سخت سردی ہے میں منظر کھینچ رہا ہوں اور یہ بالکل سچا منظر ہے کوئی افسانہ نہیں بیان کر رہا افسانہ نہیں بیان کر وہ گلی ہے سخت سردی ہے اور ایک لکڑی کا بنا ہوا ایک کھوکا ہے جو محلے والوں نے بنا کے دیا ایک رضائی ہے جو دو جگہ سے جلی ہوئی تھی اس بات کی دلیل تھی کہ اس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا اور وہ اس رضائی میں تھکاں پر رہا رضائی جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی جیسے روئی تھوڑی ہونا تو رضائی جگہ جگہ سے ٹوٹ جاتی ہے میں گزرا تو مجھے ترس آیا میں نے کہا جھنڈے خان کیا حال ہے میں نے کہہ رہے باہر ہاں اوہو فوراں مجھے کہنے لیں گے آکہ تارے کا ہی میں ہاں تارے کا ہاں ہاں اس کو کوئی بندہ پوچھ لے حالات کا مارا ہوا اس کی ماں ہوتی تھی اور ماں کے ساتھ بیٹھ کے چولے پہ میں نے روٹی کھاتے دیکھا اس کو وہ لوگ بہت مالدار نہیں تھے لیکن ان کے گھر روٹی پکتی تھی وہ کھانا کھاتا تھا وہ میرے ساتھ سکول پڑھتا تھا کچھ ایک کلاس میں میرے ساتھ پڑھا پر اس کی آنکھیں ختم ہو گئیں امہ مر گئی اببہ مر گیا دوسرے بہن بھائی کراچی نکل گئے غربت کو ختم کرنے کے لیے اور وہ تنہا رہ گیا پھر محلے والوں کے کام کرتا تھا اور لوگ اس کو کہتے تھے جھنڈا پاکستان کا کام کرے جہان کا اس کا نام جھنڈا نہیں تھا بس جھنڈا پڑ گیا اور پھر اس کی زندگی میں صبر استقلال اور اس کی زندگی میں میں نے پھول بکھیرنے والی زندگی دیکھی وہ اسی معذوری میں لوگوں کے کام کرتا تھا کوئی اس سے روٹی دے دیتا تھا کوئی پانی کیا کوئی کیا اور اسی حالت میں ایک وقت تھا پتا چلا کہ رات کو جھنڈا اسی جگہ مرا ہوا پایا گیا ہم بھی کوئی ایسا جھنڈا لہرہ جائیں جس کی چھاؤں میں جس کی سیدھ میں لوگ دنیا میں بھی جنت کے مزے لیں اور آخرت میں بھی جنت کے مزے لیں ہم بھی کوئی ایسا جھنڈا بن جائیں خود ہی بن جائیں ساری مشکلات خورپت تنگ دستی اچھے حال دیکھے جھنڈے نے میرا ہم عمر تھا جھنڈے نے اچھا حال دیکھا ایک وہ حال دیکھا کہ دردر کا بھیکاری آنکھیں چلی گئیں اور کوئی ان سے پوچھتا جھنڈے خان کہتے بہارہ بہارہ بس یعنی میں خوش ہوں لطف سجم دم بدم کہرے سجن گہ گا ایوی سجن وہوا تو اومی سجن وہوا میری زندگی میں بہارہ ہے مولا تو جس حال میں مجھے رکھے ہر حال میں خوش اور راضی ہر حال میں میں تیرا شکوہ نہیں پہ تیری رحمتیں ہوں تیرا فضل ہوں پھول بکھیرتے ہوئے جائیں نسلوں میں پھول اور برکتیں اور خیریں نسلوں میں پھول برکتیں اور ایسے ایسے کہ ہماری نسلیں شاد و عباد ہو جائیں کہا کہ ہماری کوئی چیز گم ہوئی ہو فیسا ہم پڑھ لیتے ہیں یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کہا کہ یہ وضو کے درمیانی دعا اللہم مغفر لی زمبی و وسیلی فیداری و بارک لی پھر اس کے بس یہ دعا ہے وضو شروع کریں اور یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں وضو کے دران ایک دفعہ دو دفعہ سات دفعہ نو دفعہ بارہ دفعہ گیارہ دفعہ جتنی دعا پڑھی جائے جتنی دعا پڑھی جائے میرے جوڑوں اور گھٹنوں میں بہت درد ہوتا تھا اگلا سنیں میرے جوڑوں اور گھٹنوں میں بہت درد ہوتا تھا وضو کے بعد تین گھونٹ پانی سے اللہ کا شکر ہے آرام آ گیا وضو کے بعد تین گھونٹ پانی تین پانیوں میں شفا ہے روز اول سے لے کر قیامت تک کے آخری دن تک آخری صبح تک تین پانیوں میں شفا ہے ایک زمزم کا پانی نمبر ایک سب سے پہلی شفا زمزم میں ہے دوسرا بارش کا پانی اور تیسرا وضو کے بعد کا پانی چاہے وہ نلکے سے وضو کریں لوٹے سے کریں ندی سے کریں دریا سمندر جہاں سے وہ وضو کا پانی تین گھونٹ پیئے جس بیماری سخت ترین بیماری کی نیز وضو کے تین گھونٹ میں شفا ہے وضو کے تین گھونٹ میں راحت ہے وضو کے تین گھونٹ میں برکت ہے اس کے لئے ہم نے معتبر اور مستند حدیثیں جمع کی ہیں اور آلِ رسول کے فرمان اصحابِ رسول کے فرمان آلِ رسول کے تجربات اصحابِ رسول کے اولیاء صالحین محدثین مجتحدین مفسرین ان کے تجربات جمع کی ہیں ابھی تو بہت زیادہ ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں سیرت کی کتابوں میں کہا کہ میرے جوڑوں کا درد ختم ہو گیا ہر نماز کے بعد انمول خزانہ جب سے پڑھنا شروع کیا ان کی برکت سے اللہ نے بہت نوازہ رسک دیا اور ہر وہ چیز جو میں نے مانگی اور مل گئی ہر وہ چیز جو میں نے مانگی اور مل گئی اس کی برکت سے ہیں کہ ہر نماز کے بعد انمول خزانہ پڑھنا شروع کیا ہر وہ چیز جو میں نے اللہ سے مانگی مل گئی اور سنا دوں روزانہ فوت شدگان کو عمال کا حدیہ کرتا ہوں سورت اخلاص سورت فاتحہ لکت جاکم والی آیت حدیہ کرتا ہوں اور جمعہ کے روز قبرستان جاک ایک کسی اور بندے کے احوال ہیں جو اس نے مرشد کو اپنے احوال لکھے یہ وہ احوال بتا رہا ہوں روزانہ فوت شدگان کو عمال حدیہ کرتا ہوں جمعہ تل مبارک کے روز قبرستان جا کر یہ اوپر لکھے ہوئے عمال انہوں نے عمال کی ایک لسٹ لکھی ہے کوئی ایک گھنٹہ توجہ دھیان سے پڑھ کے اپنے مدفوم دادا دادی چچا والد پھوپیاں ہمشیرہ جو بچمند میں سارے تھے اور سارے قبرستان اور پوری امت کے لیے حدیہ کرتا ہوں اور بہت عرصہ ہوا یہ حدیہ کرتا ہوں ایک رات خواب میں میرے مرہوم دادا سفید لباس پہنے ہاتھ میں لاتھی لیے میرے گھر میں آئے اور ان کے ساتھ سفید لباس میں مرد عورتوں بچوں کی ایک فوج تھی ایک فوج تھی اور ایک عورت اپنے ساتھ دو بچوں کو لیے سیدھی اس کمرے میں جا کر داخل ہوئی جہاں گھرمیوں میں جا کے میں اپنے جانور بانتا ہوں میں آگے بڑھ کے اس سے پوچھتا ہوں تیرا یہاں کیا کام ہے کہتی ہے میری یہاں ڈیوٹی لگا دی گئی ہے اب تیرے جانوروں کو کوئی چیز کچھ نہیں کہے گی اور میرے بلادہ نے مجھے بلا کر وہ لاتھی دی اور کہا بیٹا اسے اپنے پاس رکھ اور تو جانوروں کی دیکھ بھال کر اور آگے سنیں میں نے جانوریں بھین سے گائیں پال رکھی ہیں کوئی پندرہ سال سے جانوروں میں بدنظری بیماریاں تکلیفیں زہرباد روزانہ ویٹنری میڈیکل سٹور ڈاکٹروں کے ہاں آنا جہانا مہانہ ہزاروں روپے کی عدویات خریدیں پریشانی الگ کبھی ایک جانور تندرست تو دوسرا بیمار دوسرا تندرست تیسرا بیمار آپ سے ملاقات ہوئی آپ نے دونمول خزانہ پڑھنے کا مشورہ دیا پوری دھیان توجہ سے دونمول خزانہ نمبر ایک نمبر دو پڑھا میرے جانور تندرست ہو گئے میڈیکل سٹوروں اور ڈاکٹروں سے نجات مل گئی دو عمل ایک میں نے فود شدگان کو جو فود ہو گئے ان کو ہدیعہ دیا اور انمول خزانہ پڑھا اس دن سے میرے جانوروں پر خرچے بھی ختم اور میرے جانور صحت مند ہو گئے پھول بکھے رہے ہیں پھول پھول بکھے رہے ہیں انسانیت کو پھولوں کی ضرورت ہے کانٹوں کی ضرورت نہیں ہے لکی انسانیت ہے بہت پریشان ہے جس کے پاس مال ہے تو پریشان جس کے پاس مال نہیں تو پریشان لوگ بہت پریشان ہیں تو پھول بکھے رہے ہیں اور انشاءاللہ نسلوں کے لئے خیریں رہتیں برکتیں خوشیاں خوشحالیاں اور کامیابیاں ملیں گے ملیں گے نا خط تو لائے تھا دو چار پھر سناؤں گا بل ذہن میں ہے کہ چونکہ مسافے پہ کچھ وقت لگے گا ہاتھ ملانے پہ اس لئے پھر بات کو مختصر کرتے ہیں ایک درخواست ہے صرف ایک تو یہ اعلانات ہے اس میں توجہ فرمائیں گے بہت زیادہ اکثر میں نے دیکھا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اعلانات میں توجہ نہیں کرتے میں ان کو کہہ دوں وہ گھاٹا کر رہے ہیں وہ نقصان کر رہے ہیں اپنا ہر چیز ہر بندہ پوری نہیں کر سکتا دعا تو کر سکتا ہے بولیں ہر چیز ہر بندہ پوری نہیں کر سکتا لیکن اگر دعا کرے اور اس بات کو درد سے سنے اور دل ہی دل میں کہے اللہ تو غیب سے کر دے تو یقین جانیے کیامت تک جو تسبیح خانے سے فیض انسانیت کو ملا مل رہا ملے گا ملا مل رہا ملے گا انسانیت کو فیض سمجھ لیں کہ کیامت تک اس کا حصہ مل گیا اور اس کی نسلیں شادو آباد ہوں گی اعلان میں بے توجہ کر کے اپنی نسلوں کا حصہ کیوں کم کرتے ہیں ایندہ کے لئے توجہ کریں گے یا بے توجہ جی ایک تو اعلان یہ ہے کہ حامیم لائن سارون تسبیح خانے کی نیت کر کے میری میری نسلوں کی میری ساتھیوں کی سارے نظام کی نیت کر کے مجھے یہ چندہ چاہیے جو مانگتا ہوں میری اکثر چندے کی اپیل ہوتی ہے تین سو تیرہ بار یہ پڑھ کے اول آخر درود پاک کے ساتھ میرا یہ چندہ ہے اور یہی میرا دھندہ ہے پڑھیں گے سوری نیت کر کے صبح شام تین سو تیرہ دفعہ توجہ کے ساتھ اور یا حفیظ یا سلام گیارہ بار یا ایک تسبیح بھی اسی نیت سے ضرور پڑھئے انٹرنیٹ تسبیح خانے اور موٹی مسجد میں بعض لوگ میری طرف اپنا تعلق جوڑ کر عجیب و غریب باتیں پھیلاتے ہیں احتیاط کریں اپنے طبی تجربات مشاہدات ضرور لکھا کریں بتایا کریں ریٹائرڈ اور بڑھے حضرات اپنی زندگیاں وقت کریں باقی حضرات چند دن چند ہفتے چند مہینے تسبیح خانے میں دو چیزوں کے لیے آیا کریں ایک خدمت کے لیے ایک عبادت کے لیے ذکر خاص کا جو کارڈ ہے یہ امانت ہے اس کے ساتھ نہ لے جائیں شجرہ طیبہ عداب معرفت اور منتخب احادیث ہر گھر کی ضرورت ہے پڑھا کریں فالو اپ کری کا میسج اپنے موبائل پہ لگائیں اور نیت کریں کہ روزانہ گیارہ افراد کے موبائل پہ میں لگاؤں گا اللہ اس کے ذریعے سے میری گیارہ آفتیں ٹالے گا اور گیارہ مرادیں پوری کرے گا انشاءاللہ اور وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں پارکنگ میں تامن کریں یہ پارکنگ کی رقم ہمیں نہیں جاتی پارکنگ والے لیتے ہیں لیکن یہاں مسلم غیر مسلم سب رہتے ہیں سب کے لیے راحت کا ذریعہ بنیں اور مانگنے والی مرد عورتوں کو کہ حوصلہ افضائی نہ کریں اور گلیوں میں جگہ جگہ کھڑے نہ ہوں تاکہ مخلوق خدا کو کوئی پریشانی نہ ہو انشاءاللہ اسی 29 نومبر سے لے کر دو دسمبر تک تسبیخانے کا روحانی اجتماح ہے ابھی سے دعائیں مانگنا عامال کرنا اللہ سے اور جو مختلف ٹیکنیکل شعبے کے لوگ ہیں یہاں تسبیخانے میں وقت دیں بیلی کا شعبہ پانی کا شعبہ پلمری کا شعبہ اس خدمت میں حصہ ملائیں وقت دیں تھوڑا سا خدمت کے لیے انشاءاللہ اسم آزم کا دم 23 دسمبر 2018 بروز اتوار نماز فجر کے بعد اور شفائیہ دعا صبح 6 بجے ہوگی 23 دسمبر کو اسم آزم کا دم ہوگا اور اسی دن ہلکہ کشف الماجوب مراقبہ ہوگا اور خدمت والوں کا پوری دنیا میں مزاکرہ ہوگا ایک اعلان میں مسلسل کر رہا ہوں ابھی تک اس کا کوئی باقیدہ نہیں بنا کہ آئندہ گرمیوں میں تسبیخانے میں حفظ سے نجات کے لیے احباب توجہ کریں کوئی طریقہ نکالیں ابھی تک اس میں پوری توجہ مختلف لوگوں سے مشورے آئے ہیں کوئی پاگل اور دیوانہ نہیں آیا مشورے آئے ہیں کوئی پاگل اور اس کا حل سوچیں کہ اس کا حل کیا ہو بہت حفظ ہوتی ہے اور مجھے بڑا احساس ہوتا ہے لپاک ہماری حاضری کو بہت زیادہ قبول فرمائے اور دنیا آخرت کی برکتوں اور خیروں کا ذریعہ بنائیں اب بیٹھ کے دعا مانگیں گے ذکر خاص کریں گے اس کے بعد نماز ہوگی نماز کے فرضوں کے فوراً بعد مسافہ ہوگا ایک درخواست ہے ایک درخواست ہے ایک دفعہ ایک وقت میں مسافہ کریں ہاتھ دبائیں نہیں ہاتھ کھینچیں نہیں چومیں نہیں پکڑیں نہیں اگر ایسا کیا تو میں مجھوپ کر کے چلا جاؤں گا پھر آپ مجھے مغرور کہیں گے یا مجبور کہیں گے مغرور کہیں گے یا مجبور کہیں گے بار روز اعلان کیا جاتا ہے ہر جمعرات کو ہاتھ پکڑے نہیں کھینچے نہیں چومے نہیں لیکن بعض لوگ اپنی شاید عادت سے مجبور ہیں میری منت ہے منت ہے میں آپ سے ہاتھ ملانا اپنے لئے سعادت سمجھ رہا ہوں اپنے لئے کہ کس ہاتھ میں کیا برکت ہے اور مجھے اس برکت اور سعادت کی اشترین ضرورت ہے لیکن درخواست کروں گا ہاتھ کھینچے نہیں چومے نہیں بس السلام علیکم دل میں کہتے ہی ہاتھ ملاتے ہوئے چلے جائیں گے ایک وقت میں ایک بندہ دوسری دفعہ لین میں نہ لگے ورنہ پہلی برکت کھو بیٹھیں گے زائے ہو جائے گی وہ چیز ختم ہو جائے گی اب بیٹھ کے دعا کا وقت ہے بہت توجہ کا بہت دھیان کا وقت ہے اللہ سے گڑ گڑانے مانگنے بھیکاری بننے اور اللہ سے پانے کا وقت ہے اب بیٹھ کے اللہ سے مانگیں گے ذکر خاص اور تسبیحات اور دعاوں کے ذریعے انشاءاللہ سرور بل ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہے سبحان اللہ اب دعا کا وقت ہے اللہ سے مانگنے کا بھیکاری بن کر پوری توجہ دھیان کے ساتھ اہوزاری کے ساتھ دعا مانگنی اپنے لئے پوری امت کے لئے اور پوری یقین کے ساتھ انشاءاللہ بجلی بند کرنے ساتھ یا اول الاولین یا آخر العافرین یا زل قوت المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا رحم المساکین یا رحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا جبد الاجبدین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنازاب النار رب انی لما انزلت الي من خیر فقیر اللہ مغفر لی ورحم نی وعفر نی یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے بکشش کا نظام بنا دے یا اللہ ہماری بکشش کر دے یا اللہ پوری امت کو معاف کر دے سارے انسانوں کو معاف کر دے پوری امت کی بکشش کے لئے غیب سے پروانے بھیج دے یا اللہ ہمارے اٹھوے ہاتھوں کو خالی واپس نہ کر یا اللہ ان میں مغفرت ڈال دے جنت کے پروانے دے دے راحت رحمت دے دے اف آفیت دے دے الہی ہماری توبہ کو قبول کر لے ہماری معافی کو قبول کر لے دنیا آخرت کی خیریں عطا کر دے یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر دے دے جو بے در ہیں انہیں در دے دے اے اللہ جو بے سہار ہیں ان کو سہارا دے دے جو قیدی ہیں ان کی خلاصی کا انتظام کر دے اے اللہ جو مریض ہیں شفا دے دے جو گھٹنوں کے دل کے یا لا ہپیٹائٹس کے جگر کے کینسر کے سر کے آنکھوں کے مریض ہیں اور جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں ہر پل شفا کی امید رکھ کے سخیہ کا انہیں شفا دے دے انہیں راحت دے دے انہیں خیر و برکت دے دے انہیں اف آفیت دے دے اے اللہ ان کی ضرورتیں پوری کر دے جس کا کوئی وارث نہیں مولا اس کو بھی شفا دے دے اے اللہ جو قبروں میں پڑھے ہیں جن کے وارث ہیں یا نہیں ہیں سب کی مغفرت کر دے سب کے درجات کو بلند کر دے سب کی درجات کو بلند کر دے اور سب کی دنیا آخرت میں خیریں دے دے اے اللہ قبر والوں کو بخش دے جو اس وقت دنیا میں کسی کونے میں موت و حیات کی کشمہ کشمے ہیں اور ان پہ نزہ لگی ہوئی ہے سقرات لگی ہوئی ہے اے اللہ انہیں کلمہ نصیب کر دے ان کی بخشش کر دے اور جو ان قریب جانے والے ہیں ہم سب ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے نور والی قبر دے ایمان والی قبر دے اور آخرت میں اپنی رحمت کا سایہ دے اور پھول سرات کی منزلیں آسان کر دے اور ترازو میں تیری رحمت سے جا اللہ ترازو جھک جائے اللہ ہمارا کسی بھی وقت میں کوئی گناہ ہوا جس کیا انتقام اور مقافات اور پاداش ہمیں یا ہماری نسلوں کو ملنا ضرور ہے تو چاہے تو معاف کر دے تو چاہے تو بخش دے تو چاہے تو درگزر کر دے یا اللہ ہماری ملکسوں کی معافی دے دے اور ہماری مغفرت کا نظام کر دے اللہ ہمیں بخش دے یا اللہ ہمیں معاف کر دے یا اللہ جتنے آئیں ہیں سب کی جھولیاں بھر دے الہی کسی کو خالی نہ بیج بے اولادوں کو اولاد دے دے جن کے بیٹے نہیں نیک بیٹے دے دے اللہ جن کو بیٹے دیئے ہیں ان کو غیب سے آنکھوں کی تھنڈک بنا روحوں کی تازگی بنا معاشرے میں ان کو خیر کا وجود دے اے اللہ ایسی اولاد نہ ہو جو جیتے جی مر دے اور وقت سے پہلے قبروں میں پہنچا دے اے سخیہ کا ایسی نسلیں عطا فرما جن میں صالحیت اور صلاحیت ہو جن میں نیکی اور فرما برداری ہو جو میرے وطن کی آبیاری کریں اور میرے وطن میں پھول فکیریں کانٹے چن لیں یا اللہ جتنی بھی مائیں بیٹھی ہیں ان کے کلیجوں کو تھنڈا کر دے جتنی بہنیں بیٹھی ہیں ان کی آسیں پوری کر دے جن کی بیٹیاں جتنی بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کے نصیب مقدر اچھے کر دے اے اللہ ان کے نصیب مقدر اچھے کر دے اے اللہ ان کے نصیب مقدر اچھے کر دے رزق بے اے اللہ بے حساب دے اور رزق بے حساب دے اور رزق بے حساب دے اور برکت اور آفیت والا دے اور اے اللہ حرام نہ دے حلال دے اور برکت اور آفیت والا دے الہی جو دور پرے سے کہاں سے کونسی مصیبتیں جیلتے تصویخانے آئے ہیں ان کی حاضری کو اپنی خاص رحمت سے قبول فرما خاص رحمت سے قبول فرما اور قبولیت کی مہرے عطا فرما اور مقبولیت محبوبیت عطا فرما اللہ ہماری ہر دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما ہماری پھیلی ہوئی جھولیوں کو قبول فرما ہمارے چلتے ہوئے قدموں کو قبول فرما ہماری آہوں اور سسکیوں کو قبول فرما اور ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما اور جو دنیا کے جس کونے میں ہماری دعاؤں کے ساتھ آمین کہہ رہاں ان سب کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما اور ان کی دعائیں قبول فرما قبول فرما قبول فرما قبول فرما قبول فرما قبول فرما رد نہ فرما ہمارے موں پہ نہ مار دے بس قبول فرما قبول فرما قبول فرما قبول فرما وصل اللہ علی النبی الكریم وعلى آلہی وصحبہی وعہل بیتہی وعطرتہی اجمعین آمین برحمت کا یا ارہب الراحم موسیقی موسیقی